سما رمضان کا سما شروع اللہ کے نام سے چونہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو توفے میں رمضان دیتا ہے آسنا منکو مہترم ناظرین رمضان کا سما سما دیجیٹل پر افتاری کی ایکسکلوزیف ٹرانسویشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید رمضان کا سما ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحم تو برکت و مقفرتو والا سما تو چلی آئیے پروگرام کا بقاعدہ کاز کرتے ہیں میں ہوں آپ کی میز پان بشرا کھان میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران اور آئیے چلی آپ کو ملواتے ہیں اپنے ایکسکلوزیف ہمانوں سے آج جو موجود ہے رمضان کا سما میں آج ہمارے ساتھ ہیں فرحان احمد صاحب جو کہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اور چلڈرن ہارٹ فانڈیشن کے فاؤنڈر ہے آنر بھی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں اسلامک سکولر نائم بچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں مفتی سخاوت منیر نائمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کاری اطول منان وارسی صاحب بہت بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کا بچ صاحب آپ تشریف لائے آپ کو بہت بہت شکریہ مفتیان کرام آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین کرام گفتگو کل سلسلہ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں ایک چیز جو کہ ہم یکم رمضان سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سہر و افطار میں تو یہ بات ضرور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سما کی اس ٹرانسپیشن کا مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو مبارک زندگی کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ جو قرآن کے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں اس میں آپ کو مختلف خیالات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کسی بھی جگہ پر سما کا کوئی مقصد نہ تو اس سے کوئی ریٹنگ حاصل کرنا ہے دنیاوی مقاصد حاصل کرنا ہے فوائد حاصل کرنا اس کی بنیاد قطن یہ نہیں ہے اس کی بنیاد خالصتا دین کے خدمت ہے خالصتا اسلام کے خدمت ہے اور خالصتا قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کاوش کو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ خبول فرمائیں گے اور یقینی طور پر اس کاوش سے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں آسانی کا ذریعہ ضرور بنیں گے آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ بڑے ہی خاص مہمان موجود ہیں ان سے گفتگو بھی کی جائے گی لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کاری اطاو البننان وارسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت اقلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبال والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ان لا تقضوا في المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والارض رضا عهالی الانام فیها فاکهة وان نخل ذات الاغمان والحق ذو العشف والريحان فبی ای ایلائی ربکما تکذبان وضاق الله العلي العظیم صزاق الله العظیم وصزاق رسول النبی الكریم ونحنو على ذلك من الشاہلین مہت شکریہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو دنیا میں اس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو لوگ اپنے کانوں کو موسیقی سے محفوظ رکھیں گے موسیقی سے بچا کے رکھیں گے تو کل قیامت ورد دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا کہ تم نے اپنے کانوں کو موسیقی سے بچایا تھا کہیں گے یا اللہ آپ کی محبت میں آپ کے ذوق میں آپ کی ملاقات ہونے تھے اس لئے بچا کے رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ تم دنیا میں جو سن کے آئے ہو وہ تو تم نے کچھ بھی نہیں تھا جو دنیا میں سنتے تھے جنہوں نے سنا بھی ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے آج ہم تمہیں سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دعوت علیہ السلام کو بلائیں گے سبحان اللہ دعوت علیہ السلام جب زبور پڑا کرتے تھے تو پرندے بھی ٹھہر جائے کرتے تھے ایسی پڑتے تھے تو اللہ دعوت علیہ السلام سے کہیں گے کہ دعوت آج میرے بندوں کو سناو اللہ تو دعوت علیہ السلام جب پڑیں گے تو ایسا وجد تاری ہو جائے گا جنت میں وجد تاری ہو جائے گا تو جب ان کی ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ کیا تم نے ایسا کبھی سنا تو کہیں گے یا اللہ تیرے عزت کی قسم ایسا کبھی نہیں سنا تو اللہ پھر فرمائیں گے کہ تمہیں اس سے بہتر سنائیں تو اللہ اس سے بہتر کیا تو اللہ اپنے محبوب کو فرمائیں گے محبوب آپ آؤ سناو اللہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنائیں گے پھر جب حضور قرآن پڑھیں گے تو یہ ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے تو ایسا ایک وجد تاریح ہو گیا جب حضور جن پہ قرآن اترا جن پہ براہ راست قرآن آیا جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَا جَبَلِ اللَّهَ رَائِتُو خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ تم دیکھتے کہ وہ ذرے میں تبدیل ہو جاتے تو جن کے دل پہ اللہ نے قرآن اتارا وہ دل کتنا بڑا ہوگا اللہ اکبر پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن حضور کا دل جو اللہ نے اللہ نے اپنے ربی کو عطا فرمایا تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ سارے قرآن کو اپنے اوپر نازل کرا لیا تو وہ جب قرآن سنائیں گے تو کیا ہوگا تو ساری جنت جھوم جائے گی تو اللہ پھر اس کو کہیں گے کہ لوگوں کہیں گے کبھی ایسا سنا لوگ کہیں گے یا اللہ آپ کی عزت ایسا نہیں سنا پھر اللہ کہیں گے اسے اچھا سنائیں گے تو کہی اللہ اسے اچھا کیا تو پھر اللہ یہ خود سورہ رحمان سنائیں گے قرآن سبحانہ اللہ ان کی سورہ رحمان سن کے مجھے گا کہ جب اللہ سنائیں گے تو کیا سما ہوگا پڑی ماشاءاللہ یعنی آپ نے ایسی خوبصورت پڑھا ہے کہ میں اللہ تک پوزیشن ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا دے مفتی صاحب وہ ایک حدیث پاک صحابی رسول تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تو یہ بھی بتایا کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو یہ کوئی پتہ نہیں کہ فرشتے زمین پر آ جاتے یہ تو ذرا حدیث مزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آکے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث طویل ہے میں شارٹ کر صرف اشارہ کر رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں قرآن پڑھتا تھا تو میرا گھوڑا جو ہے یہ شیخی کرتا تھا جھونتا تھا آواز نکالتا تھا تو یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا تو میں نے نا قرآن کی تلاوت بند کر دی اور میرا بچہ پاس سویا ہوا تھا تو میں نے اس وجہ سے گھوڑا کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم قرآن پڑھتے رہتے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا صبح لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے قرآن کی یہ تاثیر ہے تو میں بڑھ صاحب یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے یہاں پر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوا اور پھر آج ہم پڑھتے ہیں لَوْاَنْزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَائِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشِّيَةِ اللَّهِ کہ اگر پہاڑ پر بھی نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے تو آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں وہ اس کا جو ایک بھاری پن ہے بوجھ ہے وہ محسوس ہم بڑے ایزی پڑھ لیتے ہیں قرآن کو اس کی وجہ جہاں تک میں نے علماء سے سنی جہاں تک تحقیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا اگر ڈریکٹ نازل ہوتا تو ہم برداشت نہ کر پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب کا یہ اس وہ ہی ہمت ہے کہ وہاں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا اور ہمیں قرآن آسان جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے والا قدی اثرنا القرآن علیہ ذکری فحل میں مدد آسان اس وجہ سے ہے کہ وہاں سے ہو کے آیا تو ہم ایزی پڑھ لیتے ہیں ورنہ تو ہم برداشت نہ کر پاتے ہیں جی جی بالکل آپ جو اثر میں یہ جو آپ نے بس میں بات فرمائیے نا جی وہ ایک قرآن کا ایک تاثر ہے تاثیر ہے اس تاثر اور تاثیر تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ ویسے اللہ تعالیٰ کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تکویر یہ جو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نہ ہوں گا اب اس کا مطلب ہمیں ہی یعنی کہا گیا کہ میرے نبی کی تم نے نقل مارنی ہے اس آیت میں یہ کہا گیا کہ نقل مارنی ہے اب نقل مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبصورت نقل مارے گا جتنی اچھی نقل مارے گا اس کے مارکس اتنے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب قرآن جو ہے اصل میں ہمیں نقل بھی مارنی نہیں آتی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کہ اس پہ تھوڑے ہی لوگ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے تھوڑے ہی لوگ ہیں تم میسیج اس پہ غور کرتے ہیں تھوڑے ہی لوگ ہیں تم میسیج سمجھ رکھتے ہیں ایک ایک بات اللہ کی تو ایک ہی بات کافی ہے لیکن ایک بات اس کے لیے کافی ہے جو اس پہ غور کریں میں جو کہ کسی اداکار سے پوچھ کے دیکھو یہ بات وہ کہتا ہے بہترین آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو رول کو کنسیو کر لے جو رول کرے اس کو کنسیو اس میں کنسیو کرنا سے پہلے مطلب ہوتا ہے کہ پہلے خود اس کو اپنے نظر اتار لے پھر پورٹرے کرے گا یہ اللہ نے بھی ہی کہا ہے کہ میرے نبی کی زندگی پہلے کنسیو تو کرو میرے قرآن کو پہلے کنسیو کرو اگر کنسیو کرو گئے تو پھر تمہارے اندر سے نکلے گی بات پھر وہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اگر تم اس کو کنسیو کرو گئے تو تم آسمانوں میں اڑنے لگ جاؤ گے لیکن اس وقت مطلب ہمارے جو کہ بات ہی کم ہو رہی ہے جو بات معاشرے میں ہونی بند ہو جاتی ہے عمر رضی اللہ کا قول ہے نا کہ جس بات کو ختم کرنا ہو اس کا تذکرہ بھی ختم کرو وہ خود ہی ختم ہو جائے اور جس بات کو وجود دینا ہے اس کا تذکرہ شروع کر دو یہ ماکٹنگ بلے جو لوگ ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں بار بار یہ ابھی پروگرام کے درمیان میں پیفسی روز استہار آئی جاتا ہے آئی جاتا ہے آئی جاتا ہے لپٹن کا استہار آئی جاتا ہے کیوں آ رہا ہے دو دفعہ آپ نے بتا دیا ختم کرو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بار 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 جب تک نہیں بتائیں گے لوگوں کو بھول جائے گا بھر سب جیسے اثر کی اور بات کی کہ کیوں نہیں آ رہا تو قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے پھر ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں کہ حق ان پر آیاں ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی کنسیو کرنے کی بات کی دوسری سے ذہن میں ہے کہ ہم تو ابھی ہمیں شاید دور ہیں بہت ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کی وعدانیت پر یقین رکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس سبق سے تو پھر ہمیں بہت دور ہیں بھی پھر یہ آپس صاحب میں کیونکہ ہم میرا تعلق بھی پہلے کیونکہ شو بزنس سے کسی زمانے میں رہا ہے مجھے بڑا اس نے فائدہ دیا دین میں آ کے یہ جو کنسیو کرنے والا معاملہ مجھے یاد ہے شروع شروع جب میں شروع شروع میں تملیغ میں لگا تھا نیا نیا تملیغ میں آیا میرے لیے دین اس وقت بلکل نیا تھا تو میں جب آیا تو میں نے شروع شروع قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے یاد ہے میرے ہمارا چھوٹا سا گھر تھا اس کی ایک لاؤنج سا تھا میں اس میں بیٹھا ہوتا تھا رات کو بی بی بچے چھوٹے بچے بچے وہ سو رہے ہوتے ہیں اندر اور میں بھر قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں قرآن کو جب سمجھ جو بات سمجھے کوشش کرتا تھا تو وہ جو اللہ کا جو سٹائل ہے نا بندے سے بات کرنے کا اللہ جتنی محبت سے بات کرتا ہے ہاں اللہ کہتا ہے نا قرآن میں یا ایوہ اللہزین آمانو اے وہ لوگو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو اس کے اندر ایک بات ہے کہ اے وہ لوگو جو میرے اپنے ہو اے وہ لوگو جن کو میں محبت کرتا ہوں جب مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو جب اللہ خطاب کر رہا ہوتا ہے نا تو اب جب کہتا ہے جب اس کو آدمی کنسیو کرتا ہے تو میں یقین کرو میں مجھے یاد ہے کہ میں بیٹا بیٹا کرتا ہوں تو پھر میں خود ہی دوچتا تھا کہ یہ کیا کیا میں نے یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میں خود ہی اس کو اسی دعب دینی شروع کرتا تھا کہ اللہ نے کیا بات کی ذرا سا بھی جو بات کرتا ہے نا میرے ہمارے رائیونٹ میں ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا جمیل صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ یار کی گھلے اللہ دی آہا آہا وہ ایسے بات کرتے تھے یقین کرو کہ وہ کھو جاتے تھے اس مزے میں تو یہ کہتے تھے کہ آہا آہا کیا بات کی جو قرآن پہ ذرا سا تدبر کرے گا مفتی صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ تو اتنے اکل مند نہیں ہیں ان حضرات کو پتا ہے سارا کہ جو قرآن میں تدبر کرے گا نا حافظ صاحب ایک تو آپ بلہشڈ آدمی ہیں اللہ نے قرآن جس کے سینے میں ہے اللہ کا وہ کرم ہے جس پہ میں آج تک مجھے اس بات کے رگریٹس ہیں کہ کاش میں حافظ ہوتا لیکن میں نہیں ہوں کہ اللہ نے کرم آپ پہ کیا یہ مفتی ہیں ان پہ اللہ نے قرآن کیا ہم تو ایسے ہی ہیں مفتی ہیں نا عالم ہیں لیکن یہ کہ اللہ نے میرے بانے کی کہ جو دین ہی میں ایک دفعہ یہ بات میں نے کہی مہنہ تاریخ میل سا گئو میں نے کہا یار مہنہ سب بڑے رگریٹس ہیں اس بات کے بڑے رگریٹس ہیں میں نے کہا کس بات کے میں نے کہا یار کاش میں مولوی ہوتا کاش میں عالم بنتا کاش میں حافظ ہوتا میرے سے میں لیٹ ہو گیا تھا تو اب میں کبھی ایمیل لگا اب مجھے اس کے رگریٹس ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی بات کیا بڑی پوزیٹیف آدمی پوزیٹیف آدمی سلام علیکم جی سلام علیکم سلام علیکم جی آپ سن رہے ہیں کون سا محترمہ کہا سے ہے میرے خالج یہ کال روپ ہو گئے آپ کی اس باتے سے بڑی صف ایک حدیث یا آدھاگی میں چاروں شیئر کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کے گھر والے لوگ ہیں تو صحابہ کرام نے ارز کی یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والے ہی اللہ کے گھر والے لوگ ہیں اور اللہ کے خاص مقرب لوگ ہیں اور حدیث پر آپ کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے یاد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قاری قرآن کی آواز کو جو اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہو بغور سنتے ہیں پھر مثال دے کر فرمایا اتنا تو تم اپنے کسی باندھی کا گانا غور سے نہیں سنتے جتنا اللہ تعالی اس قاری کی آواز کو سنتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرما دیا تم قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کی حسن کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن کے بارے میں پوری امت کے لئے اشارت فرما دیا اشراف امتی حملت القرآن کہ قرآن پاک کا بوجھ اٹھانے والے لوگ اس امت کے معزز لوگ ہیں جو قرآن سیکھے گا اور سکھائے گا وہ بہترین ہو جائے گا فران صاحب بھی عمل بوجود ہے فران صاحب آپ صرف اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مواصلاتی سیارے جو نا وہ ٹھیک کام لکھا ہے فران صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو پاکستان چلڈرن ہارف پانڈیشن سب سے پہلے زبان پر آتا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اس کی بنیا دوہزار بارہ میں رکھی کس طرح رکھی کیسے بائن میں آئیڈیا آیا میں تو جانتی ہوں ہم بھی جانتے لگے میں چاہوں گی کہ آپ آئیڈیس کے ساتھ یہ واقعہ یہ ایکسپیرینس خود سے شیئر کر دیں اس کی بنیاد آپ نے کیسے رکھی بسم اللہ الرحمن نے بہت بہت شکریہ میں جی ایک آئیٹی ایکسپرٹ ہوں ایک آئیٹی کی کمپنی الحمدللہ تو دوہزار دس میں اللہ نے مجھے آئیشہ دی سب سے چوٹی بیٹی بلکل ٹھیک تھا تھا پریگننسی نورمل تھی ڈیلیوری نورمل تھی جب آئیشہ کا تین ماہ کی ہوئی تو سڈنلی اس کا سانس بند ہو گیا تو ہم قریبی ہاسپرٹ لے کر گئے تو تقریباً دو ہفتے کی تکلیفتے ٹائم تھا تو اس میں یہ بات یہاں ہوئی کہ اللہ کی طرف سے آئیشہ کا جو دل پورا نہیں ڈیولپ ہوا ہوا تھا ایک چیمبر نہیں تھا آئیشہ کا رائٹ و انٹیکلر تو ہمیں امرجنسی میں آئیشہ کی پہلی سجری کروانی پڑی اللہ کا شکر ہے وہ سجری ٹھیک ہو گی لیکن وہ ہسپل کے اندر ہی آئیشہ کا دو ہفتے رہنا پڑا نمونیا ہو گیا کیونکہ ایسے بچے جلدی پرون ہو جاتے ہیں بیماری کے تو وہ دو ہفتوں میں یہ کافی چیزیں ہمارے سامنے اللہ نے کھولی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں ان کے لیے مشکل ہیں اور جو بجارے پیسے والے نہیں ہیں ان کے لیے تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے پھر الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی آئیشہ کی زندگی میں ہم نے پاکستان چینل ہارٹ فانڈیشن کا آغاز کیا یہ دو ہزار بارہ ارلی کی بات ہے پھر اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا آئیشہ کی سیکنڈ سرجری پلان تھی یہ تھی سپٹمبر بارہ دو ہزار بارہ کی بات ہے تو ہم خود مجھ سے باتیں کرتی ہوئے گئے اس وقت آئیشہ کی عمر تھی دو سال دس ماہ اور تین دن تو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی فرمائیے اللہ جی جی فرمائیے کون بات کر رہے ہیں نمان بات کر رہا ہوں جی جی نمان صاحب فرمائیے اچھا میرا سوال موسکر صاحب سے یہ تھا کہ جو موچ کا بال ہوتا ہے یہ پانی میں جانے کیا واقعی پانی مکرو ہو جاتا ہے باشکتی جی فرمائیے جی فرمائیے تو اس وقت جی تقریبا باقی دو سال تو بہت مشکل ہو گئے ہمارے لیے لیکن پھر اللہ نے ہمیں حمد دی تو ہم نے پھر فوکس کیا چیریٹی کے پروجیکٹ پاکستان چلن ہارڈ فونڈیشن تو اس وقت سے الحمدللہ کوشش ہے ہماری ایک تو بچوں کے دل کا پہلا ہسپیٹل بنا رہے ہیں سینٹر اف ایکسلنس یعنی ایک ایسا ادارہ بنج ہے جسے گراسروٹ لیبل پر جو issues ہیں اور issues کہ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہر سو میں سے ایک بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تقریبا ہم ساٹھ ہزار سالانہ بچے ایسے ہیں جو پاکستان میں اس مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ساٹھ ہزار سالانہ ساٹھ ہزار سالانہ اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی جنیٹیکل یشیو یا بائی برد نہیں یہ بس یو ایس میں بھی ایسے ہی ہے بس اللہ کی شان ایسی ہے کہ بچہ یہ مرض لے کر پیدا ہوگا تو اس میں جو ہمارے ملک کا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ پورے ملک میں صرف پندرہ بچوں کے ہارڈ کے سرجن ہیں یعنی imagine 224 ملین کے پاپولیشن ہے ہماری اور ہمارے پر صرف پندرہ بچوں کے ہارڈ کے سرجن ہیں اور صرف وہ ستر کے قریب کارڈیولوجسٹ ہیں جو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ بچے کو ہارڈ کا مسئلہ ہے تو ہم نے فاؤنڈیشن میں جو مین فوکس ہے وہ ہے جو بچوں کے دل کا سینٹر آف ایکسلنس بن جائے تاکہ ہم یہ جو کپیسٹی بیلڈنگ ہے اس پر فوکس کر سکیں یعنی پندرہ سرجن جو ہیں وہ ڈیٹھ سو ہو سکیں ستر کارڈیولوجس ساتھ سو ہو سکیں اللہ کا فصل ہے دوزارہ کس سے کام کیا اس کے ابھی تو گری سٹکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے دوسرا ہم جو بچوں کی ہارڈ کی ٹریٹمنٹ کو سپانسر کرتے ہیں جو مستحق بچے ہیں جس طرح بہت سارے ایسے ہیں جن پر زکاة لگتی ہے اور وہ بچارے اپنی ہارڈ کی ٹریٹمنٹ کو ہم لوگ زکاة بھی لیتے ہیں ڈونیشن بھی لیتے ہیں ایک بچے کی ہارڈ کی سرجی پر تقریباً ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ لاک رپے کا خرچہ آتا ہے اللہ نے ہمیں تفیق دی ابھی تک یہ ادھارا چار ہزار سے زیادہ بچوں کی ہارڈ کی سرجی کو سپانسر کرتے ہیں اللہ کے شکریہ سر میں آپ سے یہ پوچھتا چاہتی ہوں کہ ہارڈ سرجری ہو جاتی ہے بچوں کی تو کیا خدانہ خاصتا ہے جیسے کینسر ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے ٹریگر یہ بڑی عجیب بیماری ایسی ہے کہ اگر ٹائم پر یہ ڈائیگنوز ہو جائے اور ایک ٹریٹمنٹ ہو جائے یعنی کہ بچے کے دل میں سراخ تھا وہ سراخ ٹائم پر کیور ہو گیا تو وہ فر لائف کیور ہو جاتا ہے تو وہ ایک بالکل نورمل زنگی ازار پائے گا اس کو خدا خاصتا یہی بیماری دوبارہ نہیں ہوگی ٹھر یہ فر لائف کیور ہو جاتا ہے سب سے بہتر علاج کہاں پر ہوتا ہے دیکھیں اس وقت جو ہمارے ملک میں دو تین issues ہیں ایک تو ہے کہ جو complex cases ہیں جیسے میری بیٹی آئیشہ کو تھا اس کی اس وقت infrastructure available نہیں ہے جس طرح ASD ہے دل کے اوپر والے خانوں میں سراخ تھا نیچے والے خانوں میں سراخ تھا شریعانے الٹی لگی ہوئی تھی اب الحمدللہ ہمارے ملک میں پندرہ سرجن میں سے ایسے دو چار سرجن ہیں جو ایسے complex cases کر پاتے ہیں اس میں کچھ پرائیویٹ ہاؤسپیل ہیں کچھ چیلڈن ہاؤسپیل لاہور یہاں پر کام ہو رہا ہے لیکن قوانٹم آف ڈیزیز ورسیز availability of resources بہت بڑا فرق ہے یعنی ہمیں ہمارے ملک کو ہر سال تقریبا 25 سے 30 ہزار surgeries کی capacity ہونی چاہیے اور ہمارے ملک میں اس وقت سارا کچھ ملا کر public private sector ملا کر ہم لوگ کو تقریبا 7 سے 8 ہزار cases کر پاتے ہیں تو وہ بچے جو بچ سکتے ہیں وہ بچے جن کا timely علاج ہو سکتا ہے اگر ان کو treatment مل جائے تو ان کی اور ان کی خاندان کی زندگی تبدیل ہو سکتا ہے اور آپ نے کہا کہ 30 سے 55 ہزار cases per year ہوتی ہیں 60 ہزار 60 ہزار اور 7 سے 8 ہزار وہ treat ہو رہے ہیں تو کتنے اور ہمیں بجٹ کی ضرورت ہے کہ per year execute ہو دیکھیں آئیڈیالی تو ہمارے ملک کی capacity اس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سال آنا 30 سے 40 ہزار surgeries کر سکیں لیکن یہ ظاہر سی بات ہے آج تو مشکل ہے لیکن جو ہمارے ادارے کا main focus وہ یہی ہے کہ capacity building کی جائے ایک ہمارا hospital complete ہو جائے انشاءاللہ تو ہم سال کے 2000 cases کر پائیں گے اور اسی طرح جب میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جب شوکت خانم نہیں تھا تو cancer کی treatment available نہیں تھی اب شوکت خانم hospital ہے تو ایک center بن گیا جس کی وجہ سے پوری جگہوں پر اب آپ دیکھیں پاکستان میں تقریباً 30-40 ڈھارے ہیں جہاں پر cancer کی تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آج بات تو شروع کریں بارش کا پہلا قطرہ بنیں اس کے بعد چیزیں آگے چلتی چلیں جائیں مرید بات کرتے ہیں مکشی صاحب یہ ابھی سوال آیا ہے نمحان صاحب کا لاہور سے اور جو سوال ہے اس سے بڑھ صاحب اور فران صاحب کو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دیکھیں سنتوں پر عمل کرنا یہ باعثی عجر و ثواب ہے اور آپ کی سنت کو ترق کرنا یہ مکروح ہے کسی بھی سنت کو چھوڑنا مکروح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زیوکار ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم داڑیاں بڑھاؤ موچوں کو پست کرو بعض روایتوں میں آتا ہے خوب پست کرو اب اس خوب پست کرنے سے بعض لوگوں نے بالکل اس کو مونڈنا شروع کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے کر سکتے ہیں جائزہ عمر ہے اور بعض نے اس روایت پر عمل کرتے ہوئے پست کرنے کے حکم پر عمل کرتے ہوئے موچوں کو پست کیا آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ موچوں کو کم از کم اتنا پست رکھنا چاہیے کہ وہ ہونٹ سے نیچے نہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا جو کہ خسرو پرویز بادشاہ نے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو چہرہ مبارک پھیر لیا اور لوگ بڑے حران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ابھی مسلمان نہیں ہیں ان سے چہرہ پھیرنے کا کیا مطلب تقریم آقا علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی موچیں بڑی بڑی تھیں اور داڑیاں تھی نہیں تو اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک غیر مسلم ہو اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفرت کا اظہار فرماتے ہوئے چہرہ پھیر لیں اور ہم میں سے ہر وہ بندہ کی جو اس کو فیشن سمجھتے ہوئے موچے بڑھا لے داڑیاں کم کر لے تو کبر میں جب جانا ہے تو ہر بننے کا ایمان ہے کہ سرکار دوال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرمہ ہوں گے تو کیا بنے گا یہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں تو اب مکروح ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی کہیے اسلام علیکم جی جی والیکم السلام فرمائیے جی میں زنہرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے میرا سوال مہین بڑھ صاحب سے ہے جی زنہرہ بڑھ صاحب سن رہے ہیں فرمائیے اسلام علیکم اللہ علیکم میرا سوال مہین بڑھ صاحب سے ہے مہین صاحب کو پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کو بہت سنتے ہیں میرے گھر پر سب ہم بھو آپ کو سنتے ہیں اور میں اکثر اوقات سنتی ہوں میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں الحمدللہ پانچ فقت کی نماز پڑھتی ہوں تحجد بھی پڑھتی ہوں قرآن بھی پڑھتی ہوں لیکن بعض اوقات دل کو سکون نہیں آتا کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو سوچ کر دل بے چین ہو جاتا ہے نہ امیتی ہو جاتی ہے جبکہ سننے میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے ہر چیز کا حل مل جاتا ہے لیکن سکون دل سکون نہیں رہتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے لئے آپ کچھ پڑھنے کے لئے بتائیں یا کوئی حل بتائیں یا اخصہ تفریق کے دور میں آپ کے دل میں سکون کس طرح سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جواب لیتے ہیں اصل میں تو یہ عمل جو تھا نا شروع میں ہی مکروح ہو گیا اب یہ ایک عام بات بنی ہویا جی وہ مونچوں کے بال جب پانی میں جائیں گے تو پانی مکروح ہو جائے گا تو اصل میں تو عمل پہلا ہی مکروح تھا ٹھیک ہے تو اس عمل کی وجہ سے وہ کھانے پینے کو کراہت پر مبنی کر لینا یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے اگر بالفرض کسی کی مونچوں کا کوئی بال پانی کے اندر چلا گیا تو اس سے پانی جو ہے وہ کراہت یا مکروح والا ہو نہیں ہوگا جو اس سے پہلے میں نے تمہید عرض کیا اس پر گوھر کرنے کے لئے ہیں سوال آیا ہے کہ محترمہ کا نماز کی بھی پابندی کرتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے لیکن دل بے چین ہے اس نے گزارش یہ ہے بیٹا جو بھی بات کر رہی تھی کہ یہ معاملہ تو بڑا سیدھا ہے لیکن چونکہ جب آدمی اسے پریکٹس نہ کرے تو پھر معاملہ گھمبیر ہو جائے تھا بات کچھ بھی نہیں ہے ہر دین میں اللہ تعالیٰ وطارہ نے دیکھا سب سے پہلی جو چیز رکھی ہے کہ جو دین پر چلے گا اس کو دنیا میں کی کوئی چیز ملے نہ ملے سب سے پہلا اس کو جو یام ملے گا وہ سکون ہے سکون ضرور ملے گا دین پر چلنے والے کو اور جو دین پر نہیں چلے گا یعنی اللہ کی بات کو نہیں مانے گا نبی کے طریقے پر نہیں چلے گا اسے چاہے دنیا جہان کی ساری دولتیں ملے جائیں دل کا سکون نہیں ملے گا یہ اوپر سے ڈیسائیڈیڈ ہے بچا اللہ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈیڈ ہے اب ہاں سکون پر ملتا آپ کیا رہی نماز پڑھتی ہوں دحجد بھی پڑھتی ہوں قرآن بھی پڑھتی ہوں پھر سکون کیوں نہیں ہے اب اس میں بڑا بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے بڑا چھوٹا سا معاملہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں نافرمانی کون کونسی ہے نافرمانی کو چھوڑ دینے سے جو سکون ملے گا نا وہ عمل کرنے سے بھی نہیں ملے گا آپ سائی رات تحجد نہ پڑھو لیکن ایک نافرمانی چھوڑ دو اس نافرمانی چھوڑ دنے کا عجر سائی رات کی تحجد پڑھنے سے زیادہ ہے بلکہ ساری زندگی کے عمال کرنے سے زیادہ عجر اس بات کا ہے اللہ کی کوئی جو دل چار ہے جس نافرمانی کو وہ نافرمانی چھوڑ دو اب آپ کو دیکھنا بچہ یہ ہے کہ زندگی میں کون کونسی ایسی نافرمانیاں ہیں جو ہو رہی ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں ایک آیت جو اس پہ عمل کر لے تو اس کی دنیا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آخرت کا بھی حل ہو جائے گا تو صحابہ نے کہا ہمیں بتا دیں وہ آیت آپ نے فرمایا اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں میں مفہوم بتا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے گا تو اللہ کے اس کے ساتھ دو وعدے ہیں ایک تو اس کو ہر تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ خود دکھائیں گے اور دوسرا اگلا مسئلہ ہمارا روزی کا ہے جس پہ ہر بندہ ہی پریشان ہے کہ روزی روزی میرے بچے جاندی روزی میری روزی کتھو آئے گی یہ کا ہوا جو یہ پریشانی ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری نافرمانی چھوڑ دو تو میں تمہیں روزی وہاں سے پہنچا دوں گا جہاں تمہارا گمان کرنی جاتا تو بچہ اس پہ غور کر لو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور کرو لمبے لمبے نفل پڑنے سے لمبے لمبے عمال کرنے سے لمبے لمبے تصویح کرنے سے بہتر ہے کہ جندگی میں جاندی نافرمانی ہے اس کو نکال دو پھر آپ کے ہی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ ایک چیز آیت کرو اس میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ حجت الاسلام ہے آپ سے کسی نے سوال کیا حضور عبادت کرتا ہوں دل کو سکون نہیں ملتا تو آپ نے فرمایا یہ تو تیرے لیے بڑا اچھا ہے کہ تُو سکون کے لیے نماز نہیں پڑتا تُو اللہ کے لیے نماز پڑتا ہے اس لیے اگر سکون نہیں مل رہا تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ سکون سے عبادت کر کے دیکھیں یعنی آرام سے تسلی سے عبادت کریں گی تو یقینا سکون بھی آئے گا اور اگر بالفرض پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آپ کی عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہے اب سکون ہی درمیان سے نکل گیا کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں سکون کے لیے تو آپ کی عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہوگا یہ اور بھی حفظہ نییڈ کر دیا یہ بھی سمجھ بھی مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اس بچی کے سوال سے کہ عبادت بھی کرتی ہوں تحجد بھی پڑتی ہوں قرآن پاک بھی پڑتی ہوں مگر گھر میں سکون نہیں ہے اگر بالفرض ایسا کوئی معاملہ ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی اسے پیش آ رہی ہے بے سکونی کا محول ہے تو پھر میں یہ مشورہ دوں گا کہ جیسے احادیث پاک میں آتا ہے شوہر کی فرمہ برداری کرو اس سے بھی گھر میں سکون پھیلے انمیریڈی پیش یہ سوال ہے یہ گمان کی برسا والی بات گمان کی اللہ تعالیٰ جیسے ابھی بات صاحب نے آیت بھی طلاب سے فرمائی ایسے لوگ آ رہے ہیں مدد کے لیے کہاں گمان بھی نہیں ہے وہاں سے بھی مدد آ رہی ہے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو پیسے اس وقت جس جگہ پر آپ کا ہسپٹل ہے اس میں کتنے پیسے چاہیے اس وقت ایڈ آن کریں ابھی جی اس وقت جو ہماری کرنٹ کسٹرکشن کا سٹیٹس ہے اس میں اسی کروڑ لگ چکا ہے اور ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ چار ارب کا ہے چار ارب کا ڈیفیسٹ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوئے گا چلو آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہو ان کا پروڈیا کہہ رہے ہیں پروگرام ان کا بڑا ہیٹ ہے مجھے تو بتا کر جائے گا ہیٹ کتنا ہے آپ کو اس پروگرام سے پیسے چار ارب تو ہو جانا چاہیے چار ارب تو کوئی اتنی بڑی نقم نہیں ہے کیا خیال ہے آپ سب بلکل ایسی ہے آپ یہاں پر موجود ہیں فرحان صاحب موجود ہیں اتنے لوگ سن رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر پاکستان میں پہلا ہستہ علیہ جی یہ جو بچوں کی دل کے امراض پیدائشی طور پر جو پیدا ہوتے ہیں دل کے امراض کے ساتھ ان کے علاج کے لیے اور پاکستان میں ساٹھ ہزار بچے ہر سال دل کے آرزے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی علاج کے لیے اندونے ملک پاکستان میں ان کے علاج کے لیے فرحان صاحب کام کر رہے ہیں اور ان کو ابھی جیسا کہ بتایا بھی ان کے چار عرب روپے کی ضرورت ہے مزید اسی کروڑ روپے لگ چکے ہیں ایسے یہ جی فران صاحب آپ نے ڈونیشن سکات اور صدقات جیم آپ دے سکتے ہیں پاکستہ چلڑن ہارٹ فانڈیشن کو اور آپ کو لہور میں نظر بھی آ رہے ہوں گے مصباح لحق صاحب بھی آپ سے اپیل کر رہے ہیں جگہ جگہ کب تک اس کو آپریشنل کب تک کس طرف کب تک بڑھ رہے ہیں آگے ہم لینا اس کو مختلف چھوٹے چھوٹے حدف میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ doable چیزیں ہو سکے تو پہلا حدف ہے ہمارا OPD کو سٹارٹ کرنا تاکہ جو outpatient ہے اس کا بھی میں تھوڑے ڈینیمک سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اگر کسی کے بچے کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو کسی private sector میں کارڈیولوجس کے پاس جائے تو تقریباً تین ایک ہزار کی فیز ہے اور اگر وہ ایکو کرے تو تقریباً تین ہزار اور لگ جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ ایک ایسا جو بھی جا لیتے ہیں جی تو تقریباً مطلب موٹی بوٹی بات کریں تو ساتھ آٹھ ہزار پے کر جاتا تو ہم یہ facilities free of cost ابھی چاہتے ہیں کہ immediately اس کو activate کر لیا جائے تو ہمارے building complete ہو چکی ہے اب اس کی finishing میں ground floor ہے اس کو ہم اس وقت finish کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر ہم eco machineیں لگا کر بچوں کی free میں OPD start کر سکیں اس کو ہم نے target کیا اس سال کے آخر میں اور اس میں بھی میں جیسے بڑ صاحب نے فرمایا کہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارا پہلا حدف ہے AC کا نظام لگنا اس میں ہمارا الحمدللہ کوئی سات لاکھ ڈالر ہی کٹھا ہو چکا ہے اور تقریباً تین لاکھ ڈالر کا ایک deficit ہے وہ پورا ہو جائے گا تو ہم اپنا AC کا نظام order کر سکیں گے اور وہ پوری building کا ہوگا تو میں یہ کیناً آپ کے ادارے جی سینٹرلی ہے تو آپ کے ادارے کی توسط سے یہ request کروں گا دیکھیں ہمنا ایک تو SECP certified ہیں tax exempted ہیں زکاة کا certification کا پورا نظام ہے جو بھی donor جو بھی پیسے دیتا ہے وہ جس جگہ پر لگے ہیں اس کی ہم details دونر تک کو چاہ دیتے ہیں اور ہمارا یہ آخری request یہ ہوتی ہے کہ اگر for some reason آپ سمجھتے ہیں کہ آپ donation cash میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جس vendor سے ہم چیز لے رہے ہیں یا اگر وہ چیز آپ لے کر ہمیں دے رہے ہیں تاکہ دیکھیں جو important یہاں پر بہت ضروری ہم سب کو سمجھنا ہمیں تقریباً دس سال لگے اور ایک ارب ساٹھ کروڑی کٹھا ہوا اور چار ہزار بچوں کی surgeries ہوئیں دس سال ڈیڑھ ارب چار ہزار بچے اگر ہم یہ چار ارب ایک سال میں لگا لیں گے تو ہم سال میں دو ہزار بچے operate کرنے کی capacity اور پھر آگے بھی بڑھیں گے کسی اور شہر بھی جائیں گے ہر سال ہماری دو ہزار کی capacity بڑھ جائے گی اب میں ارس کروں آپ سے آپ سے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے مختصہ بھی اس کی تائید فرمائیں گے یہ ثابت ہے کہ رمضان میں آپ تو بیسے سخی تھے لیکن رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آندھی اور طفان کی طرح سخاوت فرماتے تھے آپ پیسی اگر نہیں ہے تو لے کرد لے کر دیتے تھے ایک آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ ضرورت مان دوں ضرورت دے دیں کچھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو پوچھا بلال رضی ہے کہ بلال کچھ ہے لاؤ سوالی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ تو سارا کچھ تو آپ نے بانٹ دی آپ تو کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا بلال وہ یہودی نہیں تھا وہ جو کہتا تھا کہ جب آپ کو کرز چاہئے تو مجھ سے کرز لے نا چاو اس سے کرز لے آؤ اللہ حافظ تو عمر رضی اللہ تعالی پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں کرز لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو وہ تو جب آپ کے پاس آئیں گے تو دے دیجئے گا وہ یہودی سے کرز لینا آپ نے تو وہ جس کوئی ضرورت تھی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو شخی ہیں آپ تو اللہ سے لے کے دے ہی دیں گے مجھے دیں تو حضور نے سمجھایا عمر تیرے سے اچھی بات تو یہ کر رہا ہے تیرے سے اچھی بات کر رہا ہے کرز لے کے دے دوں یہ اچھی بات کر رہا ہے لیکن بات پہنچنی کی ضرورت ہے کیونکہ کسی نے پوچھا شیطان کو کسی نے پوچھا کہ آپ دشمنی کس سے اس نے کہا میرا دشمن صحیح ہے اور نے کہی دوست کون ہے اس نے کہا میرا بخیل جو ہے میرا دوست جو صحیح ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کری دیں اس نے معاف ہو جانا ہے توبہ ہو اس کی قبول جانا ہے تو صحیح لوگ بہت ہیں انشاءاللہ بات صاحب نے بڑے امدہ اور آسن طریقے سے اپیل کر بھی دی ہے بہت پیاری بات کر دیں اللہ تعالی کے حضور دو بندے اگر حاضر ہوں اگر کیا جائے ایک عبادت گزار ہو بہت زیادہ عبادت کرنے والا لیکن ہو بخیل اور ادھر کم عبادت گزار کم عبادت گزار سے مراد یہ ہے کہ فرائض پورے کیے نفل میں تھوڑا سا کم تھا لیکن تھا صحیح تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کو یہ بندہ جو کم عبادت گزار ہے لیکن صحیح ہے یہ اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے اس لئے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے میرا تو نام ہی سخاوت ہے میں تو اس کے برپور اپیل کروں گا سخی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سخی آدمی جنت ہی ہے پھر اس بارے میں وعید بھی ایک اتری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ادخول جنت بخیل کہ جو بخیل ہوگا کنجوس آدمی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی جیب میں سے نکالتے رہیں لوگوں پر خرچ کرتے رہیں فران صاحب آپ بہت اچھا کام کریں ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہر سال اللہ کی طرف سے جن کو دل کے امراض ہیں اور دل کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ تو ہوتے جو افورٹ کر لیتے ہیں کچھ ہوتے جو افورٹ نہیں کر سکتے وہ کہاں جائے اور پاکستان جیسا جو ملک ہے اس میں آپ نے اتنا پیارا انیشیٹے سٹارٹ کے لئے آپ کو اس میں کامیابی دے پاکستان چلڑن ہارٹ فانڈیشن جو ہے وہ اب تک چار ہزار بچوں کی اپن ہارٹ سرجریز کر چکی ہے کامیاب طریقے سے اور اللہ آپ کو تفیق دے اس میں انشاءاللہ ہماری گزارش اور آڈینس سے بھی کہ پلیس آپ لوگ اپنی ڈونیشنز زکاة اور صدقات جو ہے وہ پاکستان چلڑن ہارٹ فانڈیشن کو ضرور دے آپ کی اتنی سی اماؤنٹ بھی ہے وہ کسی کی زندگی سوار سکتی ہے آپ کی اتنی اماؤنٹ بھی کسی کی زندگی سوار سکتی ہے آپ پر ہے کہ آپ کتنا ڈونیر کرنا چاہتے ہیں کس پورم میں ڈونیر کرنا چاہتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی ہے اور کریڈیبیلیٹی ہے ادھارے کو ضرور دے پاکستان میں ہیں آپ پاکستان سے پاہر ہیں کہیں بھی ہیں تو اس حوالے سے یقینی طور پر اپنا حصہ ڈالیں گے آپ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک نیک کام ضرور کریں گے اور پاکستان یہ جو بچے ہیں یہ مستقبل ہون رہے یہ یاد رکھیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیث مبادہ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ بالکل جنت کے پھول ہیں اور جنت کے میزبان ہیں تو پھول کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے اس کے ساتھ چلنا ہے بالکل ٹھیک بات ہی اپنے حافظ صاحب اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں کالر اسلام علیکم اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہم جب بور ہو رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم لوگ پیڈیز دیکھ لیتے ہیں یا نیکسٹس کی پیڈیز دیکھ لیتے ہیں تو کیا روزے کی حالت سے اس طرح سے آپ نے ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے جائز ہے بہت شکریہ آپ کا ہے ٹی وی دیکھنا ہے میں رہا خلال فلمیں دیکھنا ہے روزے کی حالت سے ٹی وی یا فلم یا پروگرامز دیکھنا یوٹیوب جو آپ کو بتا ہے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے دیکھیں کچھ چیزیں جو تو روزے کی حالت کے علاوہ بھی نجائز ہیں تو ان کو روزے کے ساتھ جوڑنا یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے اور اگر صرف روزہ رکھے تو آپ نے صرف پیٹ پیٹ کا روزہ رکھنا ہے تو روزے کی اصل روح کو آپ نے فوت کر دیا روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول تو اگر تقوی حاصل نہیں ہوا تو آپ نے صرف پیٹ کا روزہ رکھ لیا یاد رکھیں کہ جس طرح پیٹ کا روزہ ہے اسی طرح جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے وہ ایک علیہ چیز ہے کہ فرض ذمہ سے ساکت ہو جائے گا اگر کسی بندے نے صبح صادق سے لے کر تو غروبِ آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع سے بچا کے رکھا تو اس کا جو فرض تھا ذمہ سے وہ ساکت ہو گیا لیکن جو اصل روح تھی روزے کی اس کو فوت کر دیا تو اگر کسی نے فلمیں ڈرامیں اور اس طرح کی لغویات کے اندر اپنے وقت کو گزارا وقت گزر جائے گا فرض ذمہ سے ساکت ہو جائے گا لیکن جو گناہ ہے وہ آپ کے سر رہ گا بھی آپ نے پروگرام کے شروع میں جو حدیث بھی سنی ایک سانگ کے حوالے سے گانا سننے کے حوالے سے تو اس کو بھی ذرا ملہوزے خاتے رکھیں اور آنکھوں کا بھی روزہ ہے اسی طرح ہاتھوں کا بھی روزہ ہے اس کا بھی خیال کریں اپنے روزے کو لغویات سے بلکہ قرآن کہتا ہے قَدَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِ مْخَاشِيُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ کہ وہ جو لغویات سے راز کرنے والے ہیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک اگزیمنیشن حال کی طرح ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عامال کا پرچہ دیا ہوا ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے اب اس عامال کے پرچے کو آپ اگر فضولیات کے اندر گزار دیں گے تو جب وقت آ جائے گا جانے کا تو پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا اس لیے لغویات سے بچیں اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا لیں امام شایفی لرامہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے بندہِ خدا اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا لے اگر تُو نے ایسا معاملہ نہ کیا تو شیطان تجھے گناہوں میں لگا لے گا اس لیے اپنے آپ کو ایسا مصروف رکھیں جو بھی عمل کریں اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ آپ کا یہ عمل آپ کو آخرت میں فائدہ دے گا یا دونوں میں یا کم از کم دنیا میں تو فلم اے ڈرامے دیکھ کے آپ کا کون سا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے آخرت کو ملوزے خاتے دے بہت ٹھیک بات ہے اس لیے کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں سائل عدیم صاحب نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ بڑھ صاحب آپ نے بچی نے کہا جوائن کیا ہے میں ایک دیکھا میں کہا یہ ایک دیکھا کوئی جیند آیا ہے وہ چگھایا ہے وہ گئے بندہ دوسرا بندہ حبید 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 کالر رہا جی اسلام علیکم مبالکم السلام میں ایمن باج کے لیے اسیالکورٹی میرا ساہل صاحب سے سوال ہے ساہل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں آپ کا روز شو دیکھتی ہوں آپ فلسطین کے حوالے سے جو گفتت ہو کرتے ہیں میرے دل میں ایک چیز آتی ہے کہ میں بھی آگے جاؤں میں فلسطین خود جا کے لڑوں خاتون ہو کر اور میرے گھر والے مجھے اس چیز پر منع کرتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ ایمان کی اس حد پر پہنچ جائیں کہ آپ برائی کو صرف دل میں ہی برا جانے تو یہ ایمان کی کمزورتری نشانی ہے تو میں ایسا کیا کر سکتی ہوں کہ میں فلسطین کے لیے میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں میں گزہ کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں میرے گھر والے مجھے روک رہے ہیں پریز کچھ بتائیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں بہت شکریہ آپ کا سہل سب گوترس نے ویسے کہا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں یون کے سیکٹری جنرل نے کہ جہاں سے ہو رہا ہے وہاں ان سے کہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن جب مرد جو ہے نا عورتوں کے لیے رکھتے ہیں کریں گے تو عورتوں کے انتہر یہ مردانہ جذب آئے گا کہ ہم کچھ کریں جا کے مسئلہ تو یہی ہو رہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو ڈریکشن لیس کر دے گا جو اس کو فیزکس میں اگر آپ نے ویکٹر اور سکیلر پڑے ہونا بڑی زبردست مثال ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہی کا مر ہے سمجھیں کہ جب کوئی چیز سکیلر ہوتی ہے تو وہ کسی بھی لیول کے اوپر نہ آپ کو پرمننٹ لانجیویٹی دے سکتی ہے نہ ہی اس کا کوئی مسرف اور معاخض نکل سکتا ہے جب کوئی ویکٹر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سٹکی نس ہوتی ہے اور ساری عمر تک ساتھ چلتے ہیں آپ جب بھی دیکھیں گے اسلام مسلمانوں کا وہ سکیلر لیول پر ڈیفائن ہو اس لیے ہر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ نیکی کوئی کنٹینیو کیسے رکھو سکیلر تک کنٹینیو ہو ہی نہیں سکتے اسلام اگر سکیلر ہے تو آپ پھر سوچیں آپ بتائیں چوبیس گھنٹے میں کیا نیکیاں کریں گے آپ سمجھ لیں کر بھی لیں گے اگلے دن کیا کریں گے یہ اتنا کوئی دیریکشن لیس قسم کا جو اسلام ہے کسی بچے کو سمجھ نہیں آنے والا اس لیے کوئی بچہ اسلام پر آ بھی نہیں رہا جب تک اسلام ویکٹر کے طور پر ڈیفائن نہیں ہوگا آخرت کو باندھ کے ریورس انجینئر نہیں کیا گیا ہوگا اور کمان کی طرح کچھا وانی ہوگا تب تک مسلمان اسلام پر رہی نہیں سکتا یہ فطری اور نفسیاتی تقاضی ہے کہ ہم اسلام پر نہ رہیں اگر ہمیں دیریکشن لیس کیا گیا اس لیے دین کا لفظ جو ہے نا وہ پولیٹیکل لفظ ہے وہ دیریکشن دیتا ہے اور وہ باندھ دیتا ہے آپ کو آخرت کے ساتھ اور اس لیول کے اوپر ایک ایک بچے کو سکول کے کلاس وان کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی آج کی ٹوڈو لسٹ کیا ہے اور اس کو کہاں پہ جا کے ٹوٹل کیا جا رہا ہے وہ ٹوٹل سم جو ہے نا اس کا وہ اس کی ایج وائز اور اس کی ڈپارپنٹ وائز کا مطلب ہے وہ گھر میں ہے تو اس کے ڈپارپنٹ گھر ہے اس وقت ہر ڈپارپنٹ میں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اوپرال ایک مشین کا حصہ ہوں مشین ایک خاص طرح موو کر رہی ہے اور اس مشین کا یہ والا حصہ نکلے گا تو کتنا نقصان ہوگا ابھی آپ خود بتا دیں آپ کے فلسطین کے لئے کام نہ کرنے کا یا اسلام پہ نہ چلنے کا اسلام وہ کیا نقصان ہے آپ میجری نہیں کر سکتے بکرز ڈریکشن لیس قسم کا ایک نصیحتوں والا حقائطوں والا دین پھلایا گیا ہمارے سامنے اور اس لئے حکمرانوں کو بھی یہ جرت ملی بھی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ سکیں فلسطین کے ہوتے ہوئے مسلمان حکمران اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ رہے ہیں عام عوام تو سمجھ سکتا نا جو وہ کیا کر سکتی ہے ہمارے حکمران فلسطین کے لئے موبائل اور مومنٹ نہیں کر رہے وہ کس طریقے سے رات کو سوتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائے کریں کہ وہ مسلمان ہیں اور کس چیز کا سوال ہونا ان سے اور کیا کام ہے اس طرح مسلمان کا سوچیں ہزاروں کی تعداد میں روز بچے مار رہے ہوں روز اس طرح کی کٹیسٹرفی لاکھوں سالوں میں ایک دفعہ تھی ہے جو فلسطین کی چل رہی ہے آپ کی یہ غیرت مفت میں نہیں للکا رہی ہے صحیح للکا رہی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے مگر یہ یاد رکھے گا ایمان کا کمزورترین حصہ تعریف میں نہیں کہا گیا ہم نے اس کو بھی تعریف لے لیا دل میں برا جاننے کو تعریف مت سمجھیں نبیل اسلام نے کہا تھا کہ سب سے کم حالت ہے تیری ہے اس میں نہ اقتفاہ کر جائیں مسلمان ہمیشہ آپ نے آج کے اوپر رہنے کی اور اوپر آپ دنیا میں کسی بھی شعبے میں نمبر ٹو یا نمبر فور آنے کی کوشش نہیں کرتے نمبر ون آنے کی کوشش کرتے یہ اسلام بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ آپ سب سے پہلے قوت کے اندر آئے ہیں نبیل اسلام نے کہا پہلے ہاتھ سے رکو گورے گا جتنا بھی مفقر نکلائے جتنی بھی تفصیل کر سکا ہے سوچ کی جتنی بھی تحبے ساتھ جا سکا ہے اس نے یہی بتایا کہ سب سے پہلے دل میں برا جانو گے تب کہیں جا کے لکھو گے کچھ بولو گے تب کہیں جا کے ہاتھ سے برا کرو گے میرے نبیل اسلام نے کیا کہا سب سے پہلے ہاتھ سے برا جانے گا سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑے گا تو اتنا الٹا چکا ان کی نفسیات بلکل الٹی کر دی جب آپ دریکشن آخرت کی رکھیں گے تو آپ کو پاس چلے گا کہ یہ تدریجی پروسس ہے نسل اندر نسل چلی نہیں سکتا دل میں برے جاننے والوں کے بچے دل میں برا نہیں جان سکتے ہاتھ سے پکڑنے والوں کے بچے جو ہے نا وہ کسی ایک لیول پہ آئیں گے کہ وہ کلم کا استعمال کریں زبان کا استعمال کریں یا پھر ہاتھ سے ہاتھ کا استعمال کریں جس نسلوں نے ہاتھ سے استعمال نہیں کیا اپنا ایمان ان کے بچوں نے کیسے ہاتھ استعمال کرنا تو اس تدریج کو سمجھیں تو گوترسل جو کہا ہے وہ بھی ایسی ہی ماں باب کا بچہ ہے جس بچارنے کبھی وہ تو ظاہر ہے ان کی تو نفسیات ہی ایسی ٹرین ہوئی ہیں مجھے غصہ تباتا ہے مسلمان کی نفسیات ایسے ٹرین ہو جائیں کہ ہم نے سمجھیں کہ دل میں برا جاننا ہمارا کوئی لیول آگئے مطلب اس سے نیچے کیا لیول ہے اس سے نیچے کفر ہے اس کی نیچے یہ مثال کے طور پر جو اس بچی نے question کیا ہے میں آ رہا ہوں اس کے اوپر تاکہ اس کو میں نقشہ پورے کھین دوں کہ اب بچی کو place کیسے کرتا ہے اس کو اس کو تھوڑی چیار کرتا ہوں باقی پھر آپ بزئے اس بچی نے میرا خیال میں جو question کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر زی شعور بچے کا یہی سوال ہے اکیلی نے نہیں کیا یہ سوال ہر زی شعور مسلمان کا سوال یہی ہے کہ اس وقت مجھے اب میں اسیسی بات کو بتا ہوں میں خود بھی سوچتا ہوں میں کروں کیا میں کیا کروں اس پہ بتایا لگا جی اگر میں نے سٹریٹ بتایا نا کہ آپ جتھے بنائے مسجدوں کو پریشر میں ڈال کے پارلیمنٹ ہاؤس کو پریشر ڈالیں کہ اسلام کا تقاضی دیکھیں گورنمنٹ کالیج لاہور یا لمز یا آئی بی اے نے نہیں اسلام کے پریشر ڈالنے وہ اسلام کے لیے وہ لبرل آرٹس کے کریڈو کے اوپر کام کرتے ہیں وہ اسلام کو خود کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکے یا سمجھ ہم نے ایک آؤٹسورس کر دیا اسلام مسلمانوں کو میں ہمیشہ سے مسلمانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک چیز کانسٹینٹ ہے اور وہ ہے جمعہ کے وقت مسلمانوں کا مسجد میں جمع ہونا ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے یہ واحد انسٹیٹوٹ ہے جہاں پہ قوم جمع ہو رہی ہے ہفتے میں ایک دن کاش یہ پانچ دفعہ روز جمع ہوتی بگر چلیں ابھی تک یہ ہے اب اسلام اگر تو فلسطین اسلام کا مسئلہ ہے جو کہ ہے اسلام کا مسئلہ تو آپ اسلام کے کسٹوڈینز کو ہی ٹھہرائیں گے ذمہ دار کہ بھئی ہمیں آپ کو ریکھیں کہ کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بچے اس وقت مفتیان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بتائیں مسئلہ سیم پہ کیا کریں صحیح آپ مفتیان کو چاہیے تھا پولیٹیکل پریشر پوری کی پوری قوم کو موبائل کرتے کہ بھئی پارلیمنٹ ہاؤس کو کہ بل اس وقت بل سائن کرنا ضروری ہے اس وقت یہ پریشر پارلیمنٹ ہاؤس پر ڈالنا ضروری ہے توہین صحابہ کا بل کیسے پریشر آگل کیا تھا الگی بی ٹی کے خلاف کبیل یہ مدرس سوگ نے پریشر دلوایا تھا اور صحیح دلوایا تھا یہی کام ہے یہی سیاست ہے اسلام میں اب جب اس طرح کی باری آئی ہے تو ہم نے یہ سارے کے سارے معاملات کو دل میں برا جاننے اوپر اتفاہ کر لیے بکاوز توہین صحابہ کے اوپر یا الگی بی ٹی کے اوپر جان کی نوبت نہیں تھی یہاں پہ آتا ہے وہن ننگوں کے ظاہر آ رہتا ہے کہ بھئی کونسی چیز کا ڈر ہے تو نموت کا تو یہ وہن ہے دنیا کا پیار ہے تو یہ وہن ہے سو اگر وہن نواز شریف عمران خان کو تو میں سمجھ سکتا ہوں انہوں نے کبھی قرآن نہیں ایسے قرآن اٹھا کے نہیں بلائے اپنی طرف یا حرام یا حلال کا لفظ نہیں بولاؤنے یہ اس لئے سارا کا سارہ ملجد کے سر پہ گرتا ہے کہ بھئی فلسطین کا معاملہ یہ دین کا معاملہ ہے اب اس وقت ہمیں پولیٹیکل موومنٹ کرنی ضروری ہے اور اس طرح کی بچیاں اپنی اللہ کی قسم جان دنے کے لئے تایا رہے ہیں اور ایک سیکنڈ کے لئے تردد نہیں کریں گی اور اگر قوم اس لیول پہ تیار ہو گئی ہو اس سے اگر ون پرسنٹ بھی تیار ہونا تو لوگ صدر وزیراعظم بن جاتے ہوتے ہیں ہماری قوم تو اس لیول پہ تیار ہو گئی ہے اور ہم سے فلسطین کا معاملہ نہیں تین لوڈ سکرا اور پچیس کروڑ بندے وہ بیس ہزار حماس کی بندے بغیر کسی بندوق بم اور ایٹم بم کے بغیر کسی جیپ اور ہیوی مشینری کے صرف ایمان کی طاقت کی اوپر دنیا کی سب سے طاقتور آرمی کے خلاف اور نہتے لڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستان کے معوشی حالات ایسے ہیں اوہ حماس سے برے حالات ہیں ہمارے معوشی سوچیں جزئی اس سے برے حالات ہوں سے اتنے کیسی کہ جتنے حماس کی ہیں مگر پھر بھی کھڑے ہیں اپنی بچیاں اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے پیش کرتے ہیں مسکراتے ہیں جا بچہ شہید ہوتا ہے آپ کا خیال ہے کہ بلکل اور یہ اضعاد رکھے گا اللہ کی نصرت کوئی بائی چینس نہیں اتلاتا ہے اس کا فارمولا بھی بتا دیا ہے ہمیں اور فارمولا سیاسی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں دین کا مطلب جب تک ہم سیاست میں نہیں ڈالیں گے یہ فارمولا پورا ہی نہیں ہوگا جب دین کا مطلب سیاست میں ڈالتے ہیں اسلام ویکٹر بن جاتا ہے اور جب ویکٹر بن جاتا ہے پوری کون کنیکٹ ہو جاتی ہے سکیلر پروپٹیس میں آپس میں کوئی کنیکشن نہیں بن سکتا انم المؤمنون اخواتن کا مطلب یہ تھا کہ کسی ایک پرپس میں اکٹھے ہوں گے ورنہ ایک دوسرے کی محبت میں تھوڑی اکٹھے ہوں گے وہ نا وہ انم المؤمنون کیوں ہوتا وہ تو پوری انسان ایک دوسرے سے محبت کرنے کیلئے ہم بیٹھے ہیں ہم نے کوئی سخصات نہیں کیا باکہ غیر مسلمان اس سے محبت نہیں کریں گے یاد رکھیے گا ہماری جب آپس میں جتھا بندی ہے اسلام کی وہ ایک خاص پرپس اور ڈریکشن کے اوپر ہمیں اکٹھا کرتی ہے میں اور آپ مسلمان ہونے کے صرف شکل کی وجہ سے نہیں دوسرے سے پیان کرتے ہیں مجھے پتا ہے آپ میری مسئیبت میں اس وجہ سے جان بچائیں گے جس وجہ سے میں اللہ سے کنیکٹی رکھوں ورنہ تو مدہ ٹریسہ نے بہت بڑے کام کی ہیں اور ما شاء اللہ کی ہیں مگر یاد رکھیے گا میں ایک مسلمان سے کسی اور وجہ سے اچھائی ایکشپیکٹ کرتا ہوں جاہر مسلم سے کسی اور وجہ سے یہ جب وجہ بدلتی ہے تو میری ایک سیاسی تحریک بن جاتی ہے اس کے اندر سیاسی کیوں انہوں نے بول رہا ہوں ہم نے تو سیاست کا لفظ بہت ہی اکدیمین کر دیا میرا نبی سیاستدان ہے وہ علیہ السلام کو سمجھے علی بن نبی طالب اور عمرو خطاب نے کی ہے عمرو خطاب نماز پڑھا کے سلام پھیرا ہے انہوں نے مسجد الرنوی میں عمیر المومنین اس وقت سلام پھیرا ہے سلام پھیرتے ہی پیچھے عبدالرمان بن آف سے کہا انہوں نے کہ میرا خیال ہے جمن کے رباد نے فوج کم بھیجی صحابہ نے کہا ہے نماز کے بیچ میں بھی امت کی کس کس element کو انہوں نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے ہم کسی ہم کونسی ڈریکشن میں اسلام آیا ہم آج اوپر یہ بچی جب روتی ہے تو مجھے اپنے مسلمان ہونے کے اوپر نہیں مجھے اپنے مرد ہونے میں بھی شک ہو جاتا ہے کہ امت کی عورتوں کے اندر اوپر والی غیرت موجود ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کس قسم کی تمثل کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کس قسم کی ایک سی وی بنائی بھی ہم نے وہ achievement کیا ہے میری میں آپ کو کیسے بتاؤں مجھے جب فلسطین کے لافظ آتا ہے مجھے حالت خراب ہو جاتی ہے امت کی بچیاں اگر ہمیں علل کار رہی ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ٹی وی کے پر شو کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اندر ایک ایروکینس بھی ہے کہ ہم نے کچھ کر لیا ہے آپ کو میں وہ سین دکھا دوں نا لوگوں کو سماہ ٹی وی کے اوپر فلسطین کی اٹلیسٹ ایک ویڈیو تو لائیو چلا دیا کریں ہم نے چھپانا چھپا اللہ کی قسم ہم چھپاتے ہیں اور پرسوں ایک سینیٹر کو پگڑ گے پولیس لے گئی ہے پاکستان کی کیونکہ فلسطین کے خلاف فلسطین کے بائر میں اتجاج کی اتجاج وہ سینیٹر میں بٹ صاحب یہ جب ہی ایک ابھی فلسطین کی بات ہوئی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوگا تو پھر جب ہم یہ واری حالت دیکھتے ہیں گو کہ ہمیں پاکستان میں بہت ساری تکالیف نظر آتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کئی دبے پڑے ہیں جیسے ابھی سحیل وائی بتا رہے تھے کہ مسلمان تو حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان تو بغیر مقصد کے کسی چیز پر جمع ہوتا ہی نہیں مسلمان جب بھی جمع ہوا کسی مقصد پر ہوگا تو مقصد ہمارا اصل میں بات بھولتے 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 اتنی دور اتنا بھول گئے ہیں کہ میں یہ بھی یاد نہیں کہ کچھ بھولے ہوئے ہیں یہ تو سحیل باتیں کر رہے ہیں ایکچوال بات تو یہی ہے لیکن اب یہ بات تو سمجھ بھی نہیں آرہی کہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑے طبقے تو یہ سمجھ جائے رہے ہیں کہ کونسی باتیں کر رہے ہیں ہم تو چاہیے تھا کوئی تسبیح دسو مجھ سے لوگ پھونے کے پوچھے رہتے ہیں کوئی وزیفہ دست دے ہو جی کوئی دستوں کے کہ اردیل آتھی نہیں ہے یہ فلانا نہیں ہے تمہاں کو بتا دیں وہ کوئی یہ بات جاننے کو یہ سوال اس بچی نے کیا اللہ اس کو جزا دیں وہ کوئی سوال کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ جب تک جب تک ہم اس قوس پر کھڑے نہیں ہوں گے جس قوس پر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے اس بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اس کو اگر غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑا سا ہی کچھ ہوا تھا یعنی تھوڑا سا اسلامی آئی تھا تو کوئی لوگ ادھر جا رہے تھے لڑنے کوئی ادھر جا رہے تھے یہ تو جب تک دنیا میں ابھی امریکہ کہتے ہیں نا امریکہ 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 کرتے ہیں امریکہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو امر امر کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی فوجیں لڑی نہیں ہوتی ہیں ہر وقت کلا رہی ہوتی ہیں امریکہ نے ایک سو انیس ملکوں میرے بات کھولا ہوئے امریکہ نے سسٹم نافذ کرنے کا طریقہ ایک کیا ہے اور اس شروع میں اگر دیکھیں آپ شروع میں شاہل آپ شروع میں دیکھو اگر عمر رضی اللہ کے زمانے میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہر وقت بلکے ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لشکر کام کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے تراسی سریعے خالی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں پینتیس میں خود شرکت کی ہے ہم نے نا اپنی سائکولوجی سمجھی نہیں ہم نے انسان کی نفسیات کے اوپر کام نہیں کیا کہ پوری قوم بائدہ ہوئے یہ مسلمان نہیں ہر غیر مسلم قوم نے اپنی انتظامی امور کو پکڑ کے رکھنے کے لیے یہ تنصیب ضروری سمجھی اور کی ہے ورنہ انسان اپنی شتر پر مار چھوڑیں گے یا میرے نصیتوں بھی چلنا ہوتا کام تو پھر تو انبیاء کس لیے آئے تھے پہلا نبی کافی تھا آدم علیہ السلام اس کے بعد ہم ان کی نصیت ہی مانتے رہتے ہیں انسان خود چھوڑش پہ ہے وہ خود کرتا ہے اپنگا یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ زیادہ بھی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی اور موقع ملنا تھا کسی اور قوم نے ایک چار دورنا تھا وجہ جو بھی ہونی تھی انہوں نے دینی وجہ بنائی بھی یہ تو واحد ملک ہے اسرائیل جو اللہ کے نام پہ فلسطینی مار رہا ہے کہ ان کو ان کے رب نے کہا ہے کہ اسرائیل تمہاری ملکیت ہے اور یہ زبزستی کا بذور میں یہ قرآن اور توریت کی لڑائی ہے یہ کب سمجھے گا مسلمان اسپیشلی میرا نواز شریف اور زدداری کب سمجھے گا کہ اپنا نام تب بدلنا مسلمانوں والے ہمیں تو نہ کنفیوز کرو یہ توریت اور قرآن آپس میں تصادم میں فلسطین میں دنیا میں ہمارا تو اس بات کا یقین ہے کہ دنیا میں جو کس بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور یادے سے ہوتا ہے میں سمجھتا میرے اپنا ذاتی یہ خیال ہے میں اسی بات نہیں کر رہا کہ یہ اللہ مسلمان کو جگانے کے لیے یہ کر رہا ہے اب دیکھو تمہیں ساتھ یہ ہو جائے گا اگر تم یہ قرآن کیا کہتا ہے اگر تم یہ ساری چیزیں روک رہی ہیں تو پھر انتظار کرو اگر یہ چیزیں تو میں روک رہی ہیں اللہ فاسقوں کو حجائد دیئے نہیں کرتا کن لوگوں کو اللہ نے فاسق کہا ہے فاسق سے مراضی آیت سے کیا مرات ہے یہ جو سارے لوگ اوپر یہ والے کام اگر نہیں کرے تو یہ فاسقوں میں آتے ہیں اس وجہ سے جہاد نہیں کرے وہ پوری کیٹیکری دے دی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں ہر ایک کی اپنے کچھ لوگوں کے پوری سب کے سب آل آب دی آباو پہ آتے ہیں سمجھ رہے ہیں کچھ ون آب دی آباو پہ آتے ہیں کچھ سم آب دی آباو پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو نفسیات بتائی ہے کہ انسان کیوں رکھے گا صحابہ اکرام کو ایک دھوار نبیل اسلام نے جب یہ آیت آئی ہے تو نبیل اسلام نے اپنے بیوی پچوں کو جا کے بٹھائی کرنے شکر دی کہ تمہارے بیوی اور بچے اللہ کے دشمن ہیں صحابہ پھر شکائط ہوئی تو نبیل اسلام نے کہا وہ بیوی اور بچے نہیں ہیں وہ والی بیوی اور بچوں کی بات ہوئے جو اللہ کے راستے میں جہاں سے رکھتے ہیں اور اکساتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا تو یہ ڈراتے ہیں جیسے کہ تو ہے ناؤذباللہ راضے کیا تو ہے ان کا اصل میں والی وہ تو اللہ ہے جس نے سارا کا سارا ذمہ لے لیا ہے سو معاملہ کیا ہے میں نے اس لئے وہن کہا تھا وہن ننگا ہو کے آیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مجھے کبھی بھی پارلیمنٹ ہاؤس سے امید نہیں تھی آپ کو بھی نہیں تھی مطلب ہمیں سے کسی کو بھی نہیں تھی ہمیں اصل میں امید ہوتی ہے جب فلسطین کی باری آتی ہے یا فلسطین یا کشمیر کسی بھی جب جان کی باری آتی ہے وہ بھی مسلمانوں کو اس طریقے سے ترہیت کے نام پر قتل کیا جارہا ہے اور ترہیت کے نام پر ہی قتل ہو رہے ہیں مسلمان کسی شک میں نہ رہی ہیں وہ یوں این میں کھڑے ہو کے اپنی ترہیت سناتا ہے اور ترہیت کی آیتیں سناتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پرامس کیا ہے جیسے کہ ہم ترہیت کے فالو نے سریں جیسے پوری دنیا ترہیت کو پہلے سے مانتی ہو اتنا کونفیڈنس اپنی کتاب ہے جس بندے کو آج ہے نا تو دنیا کا فاطح بنتا ہے اُس کا ہونا بنتا ہے ہمیں اپنی کتاب پر کونفیڈنس نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے ان کو کونفیڈنس ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے بس یہ فرق ہے یہودی و مسلمان میں اس وقت وہ اصل میں بھی قرآن والے یودین ہیں جس کو اللہ نے مینشن کیا ہم وہ قرآن والے مسلمان نہیں رہے بس ہم جنہوں میں کھڑے ہوگے قرآن کی آیتیں سنا کر یہ نہیں کہا سکتے کہ لیوظہرہواللہ الدین کلی میری کتاب میں لکھا ہے تم سب میرے تابعہ ہوگا ایک دن تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا جہاں تو انسٹرومنٹ ہے سر وہ پرامس بتاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اللہ کا وعدہ ہے پھر اسرائیل ہمیں ملنا اور قرآن میں اللہ نے وعدہ ہم سے نیوعدہ کیا اللہ نے ہر قوم کو یہ بتایا ہے کہ آگئے اللہ کا قانون نافذ کرو کرتا ہوں یہ دنیا تیرے تابعہ آئی گی عیسیٰ علیہ السلام کے تابعہ نہیں آنے دنیا کیا عیسیٰ علیہ السلام جہودی ہوئے ہیں سوچنے nós ہی اللہ نے ہم سے نہیں وعدہ کیا نبیل علیہ السلام کی پ Bü OK کے تھو اسلام میں نہیں نافذ کریں گے اور کوئی نعوذ بھی لے اس آئیت نافذ کریں گے وہ ہماری ہماری کتاب میں آپ سوچیں گے کیا ہو رہا ہے ہمیں کانفرنس ہی نہیں اپنی کتاب پہ اس لئے ہمارا پندق کان پرا ہوتا تھا اس لئے اسلام کی باتیں کروں گا تو القاعدہ لگوں گا یا پینڈو لگوں گا یا پتہ نہیں کوئی اللیٹرٹ لگوں گا اس قسم کی نفسیاتی کمزوری ان لوگوں کے اندر اور ہماری قوم اس کو ڈیپلومسی اور ڈیموکرسی اور پولیٹیکل ایکیومنٹ سمجھ کے بیٹھی اب ہم میں اصل میں اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی ہے اور کچھ بھی ہے اگر صرف ایک آیت اگر ہم دیکھ کے اسے کہنا ابھی مفتی صاحب فرمارے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ صرف حالی پڑھنے کے لئے تو نہیں سمجھنے کے لئے ہیں عمل کرنے کے لئے ہیں اور اس کو آگے پہنچانے کے لئے ہیں اب قرآن کی ایک آیت ساہل اگر سوچے کہ اللہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو اب یہ آیت ہے نا قرآن کی کبھی تمہیں ہی غالب رکھا جائے گا باقی سارے لوگ تیرے نیچے ہوں گے اب ہمیں بڑا آسان ہے یہ بات سمجھنا کہ کیا ہم غالب ہیں غالب ہیں یا مغلوب ہیں اگر مغلوب ہیں تو کوئی وجہ تو ہے کوئی وجہ تو ہے اگر اس وجہ تک بھی نہیں پہنچ رہے اگر ہم اس وجہ تک نہیں پہنچ رہے تو ہماری اس سے بڑی نا لیکی کیا ہوگی مجھے کہ اس وقت اللہ نے صورتحال جو بنائی ہوئی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتحال ہے یقین کریں کسی انہیں نہیں بنائی ہے اتنے سے تو یہودی ہیں یہودی ہیں کتنے اتنے سے تو یہودی ہیں اور للکار پوری عالم اسلام کو دو بلین مسلمان منا نے پتہ ہے کیا پوشٹر لگائے ہیں تلویو کی سڑکوں پر بنو قرائزہ پاس یور لاس چینس ڈیکھیں ذرا اب بتاؤ مطلب سوچیں میں اس کے علاوہ کیا کہوں یودی لڑکا گلیوں میں کھڑایا کہ بنو قرائزہ میں نہ چھوڑتے نا تم ہمیں آج تمہارے پر یہ دن نہ آتا وہ خود یودی بول رہے ہیں تلوی بنو قرائزہ انہیں دل میں رکھا رہا ہے کہ وہ اب ہم نہیں سمجھ رہے اس بات کو اب کواں کیسے سمجھیں گے اللہ ہی جانتا ہے میرے تو اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ ہم سمجھیں گے کیسے ہم حیثت کیا ہو گیا ہے اور آگے سے آگے یہ ہوئے جا رہا ہے ہم اسی چکر میں پاکستان کی معیشت نہیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی اللہ تبارک وطالعہ کبھی کسی ملک کی معیشت اس طرح ٹھیک نہیں کرتا مسلمان میں غیر مسلم ہو جب تک کہ ان کا کوئی سامنے مقصد نہیں ہوتا وہ تو خیر مسلمان کی آئیتا مسلمان کی لئے آئیتا نا کہ مسلمان جب اللہ کے ایک خامات چھوڑے گا اس کی معیشت توڑیں گے میں تو پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں پوری انسانیت کی معیشت مسلمان ہو نہ ہو ان کی معیشت اس وقت تک سٹیبل نہیں ہو سکتی جب تک ان کا مقصد درست نہ ہو قومیں کیا ہوتی ہیں قومیں وہ ہوتی جن کی سوچ اور فکر ایک ہوتی ہیں جن کے جذبہ ایک ہوتا ہے وہ قومیں بنتی ہیں یہ میری کچھ سوچ ہے آپ کی کچھ ہو جائے تو ہم بھی بھیڑ ہیں ہم قوم نہیں ہیں ہم اس وقت قوم واپس قوم بننے کی ضرورت ہے قوم کیا ہوتی ہے مسلمان کیا ہوتا ہے جس کا ایک ہی مقصد ہو کہ دنیا میں اللہ کا حکم زندہ ہو جائے اور نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے یہ جب تک ساری قوم کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے صحت یہ ہوتا رہے گا جو یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک وقفہ اثر کا کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ شیخ صاحب موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائیں شاہد صاحب آپ یہاں پر ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی بھی کر رہے ہیں آپ رکن پجاب اسمبلی بھی ہیں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں رمضان کا سوا میں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھیں یہاں پر ایک نماز اثر کیا وقفہ لیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ سامہ کچن کی سائل کریں کیونکہ آپ پہ میرب آپ کا انتظار کریں مزے کی ریسیبی آج وہ تیار کریں دیکھتے کونسی ڈش ہے چلی آئی سامہ کچن دیکھیں اور ہم آتے ہیں اسر بریک کے بات اسلام علیکم نازوین سامہ ڈشنل کے ساتھ میں ہم میرب زیشان سامہ دستر خوان میں آپ کو خوش آمدید نازرین آج بہت پیارا موسم ہے بہت اچھا دن ہے تو میں نے سوچا کہ آج پھر سے چائنیز کی طرف بڑھتے ہیں پسلے دنوں ہم نے آپ کے ساتھ ایک چائنیز کی ریسیپی شیئر کی تھی جس میں ہم نے چلی شکن ڈرائی بنایا تھا ساتھ ہم نے زبردست سے رائیس بنایا تھے آج کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کرتے ہیں شیف ساپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج چائنیز میں ہمیں کچھ اور سکھائیں کیونکہ ایک ہی ڈش اب بار بار ٹرائی تو نہیں کی جا سکتی اور کوئک سیڈش ہے جلدی سے بن جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسیپی اپنے ویورز کا ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میرے ساتھ ہی رہیے گا نازرین میں موکہ فیسٹک سے کچھ میں موجود ہوں جیسا میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آج کچھ میٹھا بھی پھائی کروں گی لازمی تار میں جب کچھ میٹھا ہوتا ہے تو زارہ اچھا لگتا ہے تو میں نے شیف تارک صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بتائیے آج ہم میٹھے میں کیا بنا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آج بلوٹس کیک ٹرائی کیا جائے جو پاکستان میں بہت ہی کام لوگ ہیں جن کو ایکچولی اوریجنل بلوٹس کیک بنانا آتا ہے اکثر لوگ یہ بلوٹس کیک سیل کرتے ہیں مگر وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جو اوریجنل اس کا طریقہ ہے اور اس کو بنانا بھی ایک مشکل کام ہے شیف تارک کیونکہ اس کی ایکسپرٹی ان کے پاس ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنایا جا سکتا ہے میرے سامنے سب چیزیں موجود ہیں شیف صاحب یہ آپ نے میں نے دیکھا انڈے کو توڑا انڈے کو بڑی خوبصورتی سے توڑ کے آپ نے ایسے ایسے کر کے اس میں سے زردی الگ کی اور اس کی سفیدی الگ کی اب بتائیے کہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں پہلے اس کو مکس کریں گے یہ پلپیں ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ژہ کبھی تک ہم گے کریں گے ٹھیک ہے 6-7 min pants ٹھیک ہے یہ اور ہمیں سب سے پھر آپ کو کریں گے اس کو آپ بلند کریں گے اور اس کے بعد یہ اچھی طرح لائے گا کیونکہ 6-7 منٹ کے بعد تقریباً یہ بہترین قسم کی ایک خوم میں آجائے گا پھر آپ اس کو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس کے پھر ایک فائن شکر اے گا ٹھیک ہے میں اے گا 50 گرامز ناظرین یہ 50 گرامز اور سوگر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلے شیف تارک صاحب نے انڈے کی زردی کو اگر آپ ایک سمجھ بناتے ہیں تو آپ اسے سونے ایڈ کریں جس کی جو ایڈ یوک یعنی جو زردی اس کو انہوں نے اچھی طرح سے بلیند کیا یہ تک ہوگی 100 گرامز سوگر جس میں 50 گرامز ایڈ یوک دالی ہے اور 50 گرامز ایڈ یوک دالی ہے اور ایڈ وائٹ کو بھی اسی طرح سے بلیند کیا دونوں کو ہم 5 to 6 یا 6 to 7 منٹ کیا اور اس کی یہ فورمی سی لیکن سا جا گی شیف صاحب آپ نے اس کو بلینڈ کر لیا اس کو بھی کر لیا اب اس کے بعد ہم لوگ ان دونوں کو آپس میں مکس کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے بلینڈ کریں گے اسی طرح کریں گے اسی طرح کریں گے موسیقی جی نازین تو اب ہم لوگ ایگ یوگ کو ایگ وائٹ میں مکس کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پھکسی پیسٹ اس کی بن گئی ہے شیف صاحب اس کو ہرہ سا ہول کلین کر دیگے موسیقی تو یہ اچھی طرح سے دونوں چیزیں مکس ہونے لگی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکس سٹیپ کیا ہونے والا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ بلینڈ کرنے والے ہیں موسیقی 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 شیف صاحب پہلے میں دیکھتا ہے کہ آپ بیسی کیلی تعلق کا انسے رکھتے ہیں پاک پتن سے پاک پتن سے یہ ہے کیا بات ہے تو پاک پتن سے یہاں تک کا سفر کیسے رہا؟ لاہور کیسے آئے؟ لاہور کام کیلی جیسے لاہور کام کرنا تھا اس لیے کہ آپ پاک پتن سے لاہور ہی ہے؟ جی لاہور ہی ہے اور یہ جو آپ کھانا جس طرح سے بناتے ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے یہی برسیخا موقع میں جی شروع سے موقع میں ہی ہوں کیا بات ہے؟ تو دوسرا شیف صاحب نے کہا کہ آپ پاکستانی کھانے بھی بنا لیتے ہیں؟ ریسے کورما ہو گیا بریانی پاکستانی چینی کورما ہر چیز بنا لیتا ہوں پاکستانی کھانے تو آپ نے موقع سے نہیں سکھے ہو گئے؟ نہیں جی اپنے گھر سے گھر سے گھر میں کیسے وایت سے؟ نہیں اپنی والدہ سے ایرے کیا بات ہے دیکھے ماں تھی مامتہ نظر آتی ہے اپنے اس کے لیتے ہیں تو اب 20 کا بیٹھا مجانبہ آپ سے بھی بنا سب سے بناتی ہو ہوں اس کا مطلب کہ شیف صاحب سے کیا ہم لوگ پاکستانی کھانوں کا تلکہ بھی بھی بناتی ہو سکتے ہیں شیف صاحب آپ کو کینگ کا شوق شروع سے تھا شروع سے ہی تھا چھوٹے سے چھوٹے سے کیکنگ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا بنایتی گر میں سب سے پہلی چیز کیا بنایتی کریں دل؟ کیا بات ہے کیونکہ دوسری جانے کیونکہ افتاری کا وقت جو ہے اس میں کچھی دیر باقی ہے تو اب باقی کھانے بننا بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ سے کافی چیزیں ہیں وہ بن رہی ہیں تو ابھی فیلحال شور کے لیے ماب سے ماتت چاہتی ہوں لیکن ہم لوگ اس پر میدا گراجولی ایڈ کرتے جائیں گے شیف صاحب اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں یہ آلڑی اتنا تھک ہے میں سوچ رہی ہوں کہ میدا دلنے کے بعد یہ اور فکر جائے گا بلکل آہستہ سے آپ نے اس کے لیے مادا گراجولی ڈالتے جا رہے ہیں اور ساتھ ایک دوسرا بندہ جائے وہ اس کو مکس بھی کرتا رہے ہیں دو لوگوں کا کام ہے اس این میں رکھے گا ناجین آپ دیکھیں کتنی زبردستی فرم کے اندر ہمارے پاس اس کا سارا مٹیریل ریڈ ہے اور اس کمپلیٹلی ریڈی ٹو بیک آئے گا میرے خیال سے ہم اس میں صرف پیسٹی ایڈ کریں گے چونکہ ہم لٹس بانے کےک بانے جا رہے ہیں تو ہم دیفنیٹلی لٹس کا اس میں ٹیسٹ ایڈ کریں گے اور میرے میند میں ایک ویسٹن ابھی تک ہے کہ لٹس کےک میں ہم exactly لٹس بسکٹ یوز کریں گے یا جو لٹس کی ایک سوس ہوتی ہے کیم ہوتی ہے کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں لٹس کی جو پیسٹ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شیف صاحب کیا کرتے ہیں مجھے آپ کو بھی انتظار ہوگا اور مجھے کومنٹس میں پلیز بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ ڈیزرٹ کیا ہے نازین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے ایک ویلی دو کیونکہ ہم لوگ دو آج اس کے سبانج بنانے جا رہے ہیں یعنی ہم دو کیکس پنایں گے تو ہم نے اس کو ایک ویلی ڈیوائیڈ کر دیا اور ہم نے 14 ایک سوس کیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے ایک بنایا ہے تو آپ اس میں 17 ایک سوس کر سکتے ہیں 100 ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے ہمارے پاس ریڈی ہے اور شیف ساب اب آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو flavor ڈیوائیڈ کریں گے اس کو بس ہم بیک کر دیں گے اس کو ہم لوگ 40 منٹس 40 منٹس کے لیے یہ کیک بیک ہوگا 300 تیمپریچر پر آپ کو 40 منٹس تک بیٹ نہیں کرواؤں گی ہمارے پاس ایڈوانس میں ایک بیک تیار ہے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے اس کو ہم بیک کیلی رکھتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو کیک آرڈی پرپیرد ہے اس کی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو پرپیر کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے پاس فریش ملک موجود ہے جس کو شیف ساب بلیند کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا استعمال ہوتا ہے کس طرح سے جو کیم ہے وہ تک ہوتی جا رہی ہے اور اب شیف ساب اس کے بعد اس میں کیا ایڈ کریں گے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انتہا کی خوبصورت کشپو ہے جی نازین ہمارے پاس اس وقت دو کیک موجود ہیں ایک جو ہے وہ ہم نے بیک کر کے آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کی اس قسم کی فارم آئے گی تو یہ بیک ہوگا دوسرا کے کیک کہ میںیں کہیں گے اس میں کیا استعمال ہوتا ہے وارٹھ، ملک پہ کریم، خوبصورت کنڈینسی ملک اور ملک پہ کریم اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو پر لگا دیں اس میں ڈیپ کرنا ہے اس میں ڈیپ کرنا ہے تمام کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے دو سے تین ڈھنٹے کے لیے دیکھیں بھی لئے رات کو شروع کردی جے گا کیگวے آپ سے کےک بنا کریں سوئے گا اور سبا افتادی میں سب کیجئے گا تو خیر رب شیف سب آگے بتائیے پلیس کی کیا کریں گے ہم اس کا اکسٹرا ملک نکال دیں گے ٹکیا اکسٹرا ملک ہم نکال رہے ہیں اس کا کیونکہ ہم نے اس کو ملک میں ڈپ کیا ہوا تھا تین گھنٹے کے لیے تو اس کے بعد اس کی یہ فارم آگی اور یہ اس کے اوپر کیا پر رکھ کے کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست یہ ہمارا کےک بریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر کیم پلائے کریں گے اور باقی سب جو بھی اس کی گارنشنگ ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کیم ہم پلائے کریں گے پہلی پہلی بار ہے کہ میں اس طرح سے کیک بنتاوہ دیکھ رہی ہوں وہ بھی ریسٹرانٹ میں یعنی موکا کیفے میں تو میری حمد نہیں پڑی ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ سے کیم پلائے کروں ایسی کم جا دا نہ ہو جائے شیف ساپو بھوسا بھی آجائے گا یہ سمائل کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھوسا بھی ہے ان کے اندر پاک پتن سے جز باتی بھی ہو سکتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کی لیر آرہی ہے اسی طرح سے سایڈ پہ ساری کریم لگانے کے بعد ہم اس کو کو ایکوال شیف دے دیں گے اچھا میری آرٹ بہت اچھی ہے آئیم آگوڈ آرٹیسٹ ایس ویل تو شاید کہ یہ کچھ بہتر میں کر سکو پوشش کر رہی ہوں اور کریم نیچے جاتی جا رہی ہے کچھ اس طرح سے کوئی آرٹ اچھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا شیف ساپ میں ڈسپوائنٹڈ ہو رہی ہوں تو میں کرتا ہوں یہ لے کتنی کمال فینشنگ آرہی ہے اسی کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیلی ایک چیز کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں مہارت آ ہی جاتی ہے شیف ساپ تکریباً کتنی کریم ہم اس کے پر یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر تکریباً ہوگی دائیسو گرام دائیسو گرام کریم اس ساری آپ نے پلائے کرنی ہے یہ پورا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مدل بلیسک کریم بھی اس کی آپ جانتی موٹی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بعض لوگ بلیسک کریم زیادہ لائک نہیں کرتے ہم اسے بہت زیادہ کریمی کےک تو اچھا بھی نہیں لگتا جی کیا بات ہے یہ میں بھی کر سکتے ہیں جی اچھا شیف ساپ کی ایک آدت بہت اچھی ہے بلکہ میں موکا کا سپیشلی تھانکس کرنا چاہوں گی کیونکہ کوئی بھی اپنی ریسپیز نہیں دیتا میں باہر باہر یہ بات کرتی ہی اور کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کٹ کر کوئی بھی نہیں دیتا اور شیف ساپ دس طرح سے سکھاتے ہیں یہ یکیناً یہ ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ کانڈنیس ہے کہ دس طرح سے یہ سکھاتے ہیں مجھے بہت ہی کام وقت میں کافی کچھ کچھ کٹ کرنا آگیا ہے جی نازین اب کریم اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح اس کی ویپن کر دی ہے بھی اپنٹ飛 میں ہم نے آensions を پھرینار ہیں پھرین سب آپ کھٹ میرے نا پھرین ویپنی کھٹer تیر اخیر سافر کوئر لگتا ہے بچند آپ کو کٹ کر لگیں آپ کپ کرنے کے لئے ہیں ایک سب ہے والٹ اور ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے اوپر اب ٹوپنگ کرنے اور دیکھیں کہ اس کی ٹوپنگ اس طرح سے ہوتی ہے شیف صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ نے کتنے منٹ کے لیے اس کو فریز کیا تقریباً چھے ساتھ منٹ کے لیے چھے ساتھ منٹ کے لیے ہم نے اس کو فریزر میں رکھا سب سے پہلے جا رہی ہے اس میں لوتس کریم کیا بات ہے کیا بات ہے زبردہ خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے مجھے بہت شوق تھا بھی بیکنگ سیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا مطلب جاوب کے ساتھ ساتھ اس طرح سے بیزی رہنا اور بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کورسز کریں تو موکا کا تھانکیو کہ موکا نے مجھے بیکنگ بھی سکھا دی ہے مجھے دوسرے فوڈز بھی سکھا دی ہیں میری افتاری بہت اچھی طرح سے بنتی ہے پہلے تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں لیکن اس کے بعد جب بھی میں گھر پہ بھی کچھ چیز ٹرائی کرتی ہوں تو بہت اچھی بنتی ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے بیوٹی کے ساتھ وہ اس کو اپلائے کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی کورس کرنے کے کہیں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے موکا اویلیبل ہے اس رمضان میں سپیشلی آپ کے لیے گفٹ میں اپنی ساری ریسپیز شیئر کی جارہی ہیں کیا بات ہے بیوٹیفل بیوٹیفل بہت بہت کبسیورت سٹیفز آپ واقعی آرٹیسٹ ہیں ہاتھ میں ٹیسٹ بھی ہے ہنر بھی ہے اور آپ دیکھیں بیوٹی بھی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست میرا بہت دل کر رہے ہیں میں بھی ٹرائی کروں لیکن ابھی فیلحان میں رسک نہیں لینا چاہ رہی کیونکہ یہ نا ہوکہ وہ کچھ کرا بیوٹیفل بہت مہنت کی ہے کیا بات ہے بیوٹیفل بیوٹیفل شیف ساب ایسی طرح سے ہم سیدھو بھی کریں گے بلکل ٹھیک آپ دیکھیں کس طرح ڈیلی کسی کے ساتھ وہ کیک کے اوپر ٹوپنگ کر رہے ہیں جی نازین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ساری لٹس کریم اس کے اوپر سپریڈ ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ لٹس بسکٹ اس کو ہم نے کرش کیا ہوا ہے وہ میرے خیال سے ہم اس پر پلائے کرنے جائے ایسی ہے شیف ساب پلی جلدی کیجئے میں بے سبری سے انتظار کر رہی ہوں جی نازین اب دیکھیں کتنے ہلکے ہاتھ سے وہ اس کے اوپر کرشڈ لٹس بسکٹ سپریڈ کر رہے ہیں اس کی انتہا کی خوبصورتی آری ہے سنہری سا کےک جو ہے وہ آپ کے سامنے تریار ہے اچھا ایک چیز موکا اور میرے میں بہت کام آرہ ہے ہم دونوں کا نام ایم سے ہے اور میں اگر ہوتی تو میں اس کے اوپر ایم بنا دھتی بکرز موکا اور میرب بوتھ has the similarities اب ایسے ہی ہے کہ جن خواتین کی ابھی نہیں نہیں شادی ہوئی ہے وہ اپنے ہزبنڈ کے لیے ان کے نیم کا الفہ بیٹو پر لکھ ستی ہیں اسی کے ساتھ یقین کریں بہت خوشی ہوگی ایفتاری میں جب سارے دن بعد جب آگے کیک ملے گا اور اس کے ساتھ ایسے اوپر خوبصورتی سے سجاوٹ ہوئی ہوگی تو دیکھے خوشی ہوگی اب ایفتاری میں تھوڑا باقی ہے ہماری ساری افتاری آلماسٹ ریڈی ہے صرف ہمیں اس کیک کا انتظار ہے اور نو بڈی نوز ایسے سپرائز کہ آج ہم کیک بھی لے کر جا رہے ہیں یقین ان جو بھی دیکھے گا وہ بہت خوش ہوگا کیونکہ اس کی امید نہیں کر رہا گا کوئی بھی دیفنیٹی ڈیزرٹس جو ہے وہ تاریم بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں ہم نے آج اس کو تھوڑا سا چینج کی اور یہ ہمارے لٹس بسکٹ جو ہیں وہ کیکیوں پر اندھر رکھ دیا اور ہمارا کیک ریڈی ہے ناظرین ایسے بیوٹیفل کےک اور بیوٹیفل ریسیپی آپ لوگ پلیز ٹرائے کریں تھوڑی سی پھوڑا طریقہ اس کا لیندھی ضرور ہے مگر آپ کے سامنے پورا پروپر اس کا میکھرڈ جو ہے وہ ہم نے شیئر کر دیا ہے اور لٹرلی ایم چلی یو اگین کے پاکستان میں کوئی بھی ایسا کیک اس ریسیپی کے ساتھ نہیں تیار کرتا اور آج ہم نے اپنی اس ریسیپی کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ ایکچولی ریسیپی ہے اس کو اس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے تو ناظرین آپ مجھے شیف ساپ کو اجازت دیجی آپ سے ملاقات ہوگی کل دیکھتے رہی ہے سما کا دستر خوان آپ کے ساتھ اچھی چی ریسیپی شیئر کرتا رہیں گے موقع کا میرا اور شیف ساپ کا آپ کو اللہ حافظ آپ سے ملاقات ہوگی کل اب تک کے لیے بائی بائی رمزان کا سما وَلکم باک آسر کی نماز کا بریک کا جو ٹائم تھا وہ ہو گیا ہے راپٹ اپ اور وَلکم ٹو رمزان کا سما ہمارے دیجیٹل پرفتاری کی ایکسکلیوزیو پرانسپیشن میں پھر سے کشامدید ہمارے ساتھ ہے شیخ شاہد سینئر سیاستدان شیخ شاہد جاوید جو کے ممبر اسیمبلی ہے ان سے زراباتے کرتے کچھ پولیٹیکل بزنسمن بھی ہیں اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے چلانے والے ہیں اونر ہیں ان کے فاؤنڈر ہیں اپٹیما کے ایکس چیئرمن بھی ہیں واسا کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں جانتے ہیں ان کا بزنس چڑھنی کے حوالے سے اور ان کا بزنس سے پولیٹیکل فیڈ پر کیسے سفر ہوا یہ بھی جانتے ہیں سلام علیکم شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ ایک ایسی جگہ سے ہیں جب اس کا ذکر ہوتا ہے اور جس کاروبار سے آپ منسلک ہیں اور پھر جس شعبہ سیاست سے آپ منسلک ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان کے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سیاست تو ہو رہی ہے میں نے کہا یہ جو انڈسٹری کی بات زیادہ لوگوں کے دلوں کو لگ سکتی ہے واقعی بڑی مشکلات کا شکار ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آج چاہوں گا بھی یہی کہ میں ابھی پارلیمنٹ میں سپیچ بھی کر کے آئے ہوں کیونکہ ہمارا بجٹ سیشن چل رہا ہے تو اس میں میں نے یہی باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری انڈسٹری اس سے بلکل تباہی کے دھانے پہ ہے تباہی کے دھانے پہ ہے ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کی سیونٹی پرسنٹ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سے تھی ٹیکسٹائل سیکٹر بہت وسیع سیکٹر ہے کیونکہ پاکستان لکی لیے ایک ایسا ذریعی ملک ہے جہاں پر کپاہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور بڑی مریدہ فائن کوالٹی کی کپاہ ہوتی ہے بدقسمتی سے وہاں پر کچھ ایسے بڑے لوگ چلے گئے وہاں شگر ملے لگ گئیں اور وہ ایریا کپاہ کا سکویز ہوتا گیا اور اس ٹائم ہم چالیس پرسنٹ سے بھی نیچے آگئے ہیں کپاہ میں چالیس پرسنٹ سے نیچے آگئے ہیں ٹیکسٹائی ایکسپورٹ میں جو اپنا ہمارا حصہ تھا اور جب ہم کپاس کو تیار لیتے ہیں اور اس کے آگئے پانچ سیکٹر ہیں جس میں ہم بیش مار جگہ پر روزگار مہیا کرتے ہیں ٹیکسی گورنمنٹ کو کلیکٹ ہوتا ہے ہمارا پہلا سیکٹر آتا ہے جننگ کپاس کو ساف کیا جاتا اس کی روئی بنائی جاتی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے سپننگ سیکٹر سپننگ سیکٹر میں اس کا داگہ بنتا ہے یعنی ان سب میں ساتھ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے سپننگ کے بعد آگے آ جاتا ہے ہمارا سائزنگ سیکٹر اسی داگے کو رفائن کیا جاتا ہے پھر آتا ہے ہمارا ویبنگ سیکٹر جس کو لومز کہتے ہیں اور فیصلہ باد میں فیصلہ باد میں سمال اندسٹری درو میں بھی لومز لگی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے میٹزپ پروسیسنگ جس کا میں چیرمین رہا ہوں ہمارا سیکٹر اپس ای پی ایم میں جو آج سے پچھلی حکومتیں رہی ہیں وہ لوگ ہماری کبھی کپاس ایکسپورٹ کرتے تھے کبھی داگا ایکسپورٹ کرتے تھے اگر ہم کپاس ایکسپورٹ کرتے ہیں سپوز ہم ایک کیجی ایک ڈالر میں کرتے ہیں اگر ہم اسی کو تیار کر کے میٹزپ میں لے کے جائیں تو وہ ہی بیس ڈالر میں ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے اور اس دوران لاکھوں لوگوں کو ساتھ روزگار بھی ملتا ہے چین ہے بلکل لیکن اس ٹائم انہوں نے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بلکل اتنی زیادہ بڑھا دیا کہ ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے اپنے ہمسائے ملکوں سے کپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بجلی سوئی گیس ہمیں پہلے سبسٹائز ریٹ پہ ملتے تھی اب اس حکومت نے آکے اس کو دو دفعہ ایک ماہ کے اندر بڑھا دیا گیس تو پھر ڈیٹسو فیصد بڑھنے جا رہی ہے اور ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ہم اگر باہر کوئی جاتے تو ہمیں آرڈر ہی نہیں ملتے ہمارا ایکسپورٹر بھی پریشان ہے ہماری اسی پرسنٹ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے اسی پرسنٹ اور جو بیس پرسنٹ ہے اس میں ہم نے ڈاؤن سائزنگ کر دی ہے وہ بھی مزور بے روزگاہ رہا اس سے کرائم ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سٹریٹ کرائم گلیوں محلوں میں ہو رہے ہیں اس میں سارے وہ کریمنل لوگ نہیں ہیں بہت سارے میں سمجھتا ہوں جب کسی کا بچہ بلکتا ہے بوک کے مارے تو وہ پھر کیا کرے جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے تو گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس پہ سوچنا چاہیے کس طرح سے ہم اس انڈسٹری کو بچا سکتے ہیں اچھا شیخ صاحب بہت سارے وقت میں اگر ہم بہت زیادہ پیچھے بھی نہ جائیں صرف دس برس کو ہی دیکھ لیں بہت پیچھے نہیں جاتے دس برس میں بھی دیکھ لیں کوئی بھی حکومت ہو وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو کہتے سارے ہی ہیں کہ ہم فیصل آباد میں جو انڈسٹری ہے اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے لیکن یہ ہمیشہ نیچی جاتی ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہے جو آپ اگر ریکارڈ نکالیں ہماری جو پی ٹی آئی کی چھاڑے تین سال کی حکومت رہی ہے فیصل آباد میں مزدور نہیں ملتا تھا میں اور میری آن ریکارڈ سپیچ ہے میں اس وقت آل پاکستان ٹیکس ٹائل اسوسییشن کا ان دنوں چیئرمین تھا اور ہمیں مزدور نہیں ملتا تھا اتنی ہماری انڈسٹری فل کپیسٹی پہ چلی ہے اور ہمارا دیکھیں یہ پالیسی ہوتی ہے ایک لیڈر کا کام ہے پالیسی بنانا آج ابھی میرے آنے سے پہلے بات چل رہی تھی کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہماری کیا اظہار جگ جہتی ہے نو ڈاوٹ اس میں ہمارے علماء دین کو بھی چاہیے کہ یہ ہمیں اس سائٹ پہ ہمارے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے اس کے ساسل لیڈر کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے لیڈر کون ہے نیشن فادر آف نیشن صدر وزیر آدم وہ قوم کو لے کے چلتے ہیں تو ان لوگوں کا اس ٹائم کوئی ایسا رجحان نہیں ہے پاکستان کو یا ہمیں اے ایک قوم بنانے کے حوالے سے یا پاکستان کو کس ڈرگر پہ لے پاکستان کو کس ڈرگر کس راستے پہ لے کر چلنا ہے بلکل جی اس پر بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی فرمائے گے مجھے موسی صاحب سے ٹرائے لینی تھی اور تھوڑی سی ہلپ چاہیے تھی مجھے ان کی اس معاملے میں کہ میں شادی شدہ ہوں پچھلے تین سال سے لیکن میں جہاں پہ جواب کرتی ہوں وہاں پہ مجھے کوئی اور پسند ہے میرے جو ہزبنڈ انہوں نے کسی قسم کے مجھے کوئی تنگی نہیں دیوی کچھ لیا وہ نہیں ہے فائنینشلی بھی انہوں نے بہت اچھا رکھا وہ ہے لیکن کیونکہ دفتر میں ہمارا اتنا ٹائم ساتھ میں گزرت ہے تو مجھے کوئی اور جو ہیں ان کی طرف میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جاتا ہے تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی اس طرح کر کے مجھے وصیفہ بتا دیں کہ میں ان کا دل بھی نہ توڑوں اپنے خواہن کا اور ان سے میں الہتہ ہو جاؤں اور شادی کر دوں ان سے کوئی پسند کرتی ہوں تو اگر میری اس معاملے میں کوئی وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں جی بہت شکریہ آپ کا جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بعض دفعہ نا دل ہمارا بہت ساری ایسی چیزوں کا کرنے لگ جاتا ہے جو جائز نہیں ہوتی تو اس لیے خواہشات کو کابو میں کرنا یہی سب سے پہلی بات ہے آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک ہستہ بستہ گھر جو ہے وہ خراب ہو اور پھر ایک اور گھر کو بسایا جائے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی خاتون عذر شری کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنو پائے گی اگر تو آپ سمجھتی ہیں واقعی آپ کا عذر شری ہے عذر شری یہ بھی بن سکتا ہے کہ بالفرد آپ اپنے خامن کے پاس ہیں اور آپ کو وہاں پہ جا کے بھی تو خیالات کسی اور جانب خیالات کا پرندہ پرواز کرتا ہے تو آپ اس گناہ سے خود کو بھی بچانے کے لیے اور اپنے جو خامن ہیں ان کو بھی بچانے کے لیے ایک مناسب طریقے کے مطابق بات کر لیں میرے خیال سے پہلی بات جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگی کہ آپ گزارہ کریں دیکھیں گھر کو خراب کرنا اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو جائز کام ہے ان کاموں میں ناپسندیدہ کام طلاق ہے تو ایک گھر کو اجاڑ کے تو آپ دوسرا گھر بسائیں کیا گارنٹی ہے کہ آپ وہاں پر بھی ٹھہر پائیں گی کیونکہ اگر خیالات کے پیچھے بندہ چلے خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے تو یہ تو کہیں پہ جا کے بھی رکتی نہیں ہے تو اگر آپ کے اس کام کو دیکھیں کہ آپ جس محکمے میں کام کرتی ہیں وہاں اگر اتنا وقت گزرتا ہے کہ جو علیدگی میں کہ جہاں پر آپ کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی تو آپ کا وہاں پر پیاری بہنہ کام کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک خواہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ اس کی امانت کے اندر خیانت کر رہی ہیں آپ کی مسکراہت سے لے کر تو آپ کے بننے سمرنے تک اور آپ کی باتوں سے لے کر تمام تر معاملات آپ کے خواہن کی امانت ہیں جس طرح خواہن کی امانت ہیں اسی طرح خواہن کو بھی چاہیے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر کام کرتا ہے کہ جہاں پر خواتین ہیں مرد و حضرات کام کرتے ہیں تو خواہن کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی امانت سمجھے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے دونوں چیزیں رکھنی ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنت کو حاصل کرنا ہے یا کہ آپ نے دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے جہاں تک حافظ صاحب بات یہ تھی میں اگر آپ مجھے ایک منٹ دے دیں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوئی بڑی اچھی کنورزیشن ہوئی ہماری فلسطین کے حوالے سے اور جب بھی کوئی اچھی بات کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ہاں بلکہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک ایسا چینل بھی ہے جو اس آواز کو اٹھا رہا ہے اور یہ بلکل بڑی خوشی کی بات ہے ہم بلکل برپور تائید کرتے ہیں رہی بات یہ کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بیسیوں آیات ایسی ملتی ہیں جو جہاد کے اوپر رکھتے ہیں حافظ صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے جو ہٹلر نے سبق حاصل کیا تھا آج وہ قومیں کامیاب ہیں کیوں اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد جب آخری نہج پہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں کھانے کے لیے مٹھی برج ہو تھے اس کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اس دیوار کے اوپر دو تلواریں لٹکی ہوئی تھیں اس سے اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دفاعی لحاظ سے اور غیرت کے لحاظ سے تمہیں کامیاب ہونا چاہیے کہ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں بھی نا کریم آقا علیہ وآلہ وسلم کا وسالہ باکمال ہوا تو گھر میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا لیکن دیوار کے اوپر دو تلواریں لٹکی ہوئی تھیں اس سے لوگوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اسلح کے لحاظ سے جدید دارے اس دور کے اندر اسلح تلوار سمجھا جاتا تھا آج اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر جناب تم اسلح کے لحاظ سے اور اپنے جب لیڈران کا انتخاب کرتے ہیں نا اس وقت پتہ نہیں ہم کہاں پر سوئے ہوتے ہیں تب ہمیں برادرییاں یاد آ جاتی ہیں تب ہمیں گلی محلہ بننا یاد آ جاتا ہے تب ہمیں اپنے نجائز کاموں کا حصول یاد آ جاتا ہے اس وقت ہمیں غیرتی ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان لیڈران کو اسمبلی کے اندر بھیجنا چاہیے کہ جو اسلام اور دین اسلام اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب ہم انڈسٹری پر بات کر رہے ہیں معیشت مضبوط ہوگی تو اس نے آپ کو دفاعی طور پر بھی مضبوط کرنا ہے فنڈز ہوں گے تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو مسائل ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے یہ بلکل ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مسائلز کو حل کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تو معاشی طور پر مضبوط ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ پالیسی جو بھی بنے وہ لانگ ٹرم بنے یہاں ایک پالیسی کوئی بھی بنتی ہے اور جب نیکس گورنمنٹ آتی ہے وہ پروگراموں کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور نئی پالیسی بنا دیتے ہیں اس لئے ہمارے ادارے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ٹیکسٹائل کا اپنا ایک بہت وسیعی ادارہ ہے یہاں پر ہم نے جو بجٹ دیکھا مجھے تو دلی طور پر بڑا افسوس ہوا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو خیر اس ٹائم موضوع اور چل رہا ہے میرا دماغ بھی ڈبل رائٹ پر چل رہا ہے کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلسطین پر بات کروں اور کرنے بھی اسی پہ چاہیے تو یہ تو سیکنڈ ہے سیکنڈری ہے ہمارا لیکن ہماری ٹیکسٹائل کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے اس ٹائم ایک بندے کا بائیس تئیس ہزار میں گزارہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی سوئی گیس تمام چیزیں انسان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں تو اس پہ بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور میرے صاحب سے سیلریز بڑھنی چاہیے لوگوں کی اور بجلی سوئی گیس کے نر کم ہونے چاہیے اور سا سا ٹیکسٹائل پر خصوصی توجہ دیں اس پہ میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں یہ جو ٹیکسٹائل کے لیے بجلی اور سوئی گیس والا معاملہ کیونکہ ابھی ایک مرد پر پھر میرا خیال ہے حکومت ایک سو پچپن فیصد گیس کی قیمتوں کو بڑھانے میں جاری اور میرا خیال چھے سات سو فیصد گزشتہ چند مہینوں میں بیاس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں کاری صاحب وظیفہ انہوں نے پوچھا تھا ان کے لیے وظیفہ بتائیں کہ وہ بچ جائیں جب وہ ان سے دور ہو جائے اور ذرا خوابن کی طرف سے میرے کچھ دن پہلے بھی اس پر بات کی تھی اس کے لیے ہم اکثر بتایا کرتے ہیں صورت المؤمنون یہ ہماری بہن صورت المؤمنون پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس کو وقف وقفے سے پیتی رہے انشاءاللہ یہ خواہش نفسانی اس کی کچھ دنوں میں ٹوٹ جائے گی ایک دن میں ایک دن میں دفعہ پڑھنے ہیں ایک بڑھ پڑھ کے پانی پر دم کر لیں پھر اس پانی کو پیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جی کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم رب نواز بات کر رہا ہوں جی فرمائیے مجھے سوال کرنا ہے کہ ہمارا روزہ جا اتنا ہی کمزور ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے مکروح ہو جاتا ہے فاصل ہو جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے تو کیا ہمارا روزہ اتنا ہی کمزور ہوتا ہے بہت شکریہ چھوٹے چھوٹی باتوں پر روزہ اتنا ہی کمزور ہے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارا روزہ تو آج کل کئی لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ منگنی سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ بات بات پر ٹوٹ جائے وہ ایسا نہیں ہے پیارے بھائی دیکھیں جو شریع اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی حکم شرع بتایا جاتا ہے کوئی بھی عالم دین ہو صحیح معنوں میں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی ہو تو وہ اپنی طرف سے کوئی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کرتے تو جہاں تک تعلق ہے نا کہ روزہ کے مکروح ہونے اصل چیز ہے روزہ کا نام ہی رک جانا ہے خواہشات نفسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے تو پیٹ کا روزہ ہے تو اسی طرح آنکھوں کا بھی روزہ ہے اپنی آنکھوں کو بھی آپ نجائز کاموں سے بچائیں اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو دیگر زبان کو بھی بلکہ یہاں تک کہ اپنی زبان سے بھی آپ کسی کو تکلیف نہ دے المسلم من صالیم المسلمون من لسانی و یا دیو کہ مسلمان حقیقی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو اپنے آپ کو نا ایک دائرہ کار میں رکھیں اصل روزے کا مقصد ہے تقویٰ اگر آپ کو تقویٰ کا حصول نہیں ہوتا تو آپ کا پیٹ کا روزہ ہو جائے گا تو جہاں تک بات ہے نا کہ روزے کے اندر کراہت پیدا کرنے کی تو ہر سنت کو ترک کرنے سے کراہت پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکرو کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ انہی کاموں سے ٹوٹتا ہے کہ جو دماغ سے کوئی چیز تپکائی جائے یا گلے سے نیچے اتاری جائے یا پھر کسی سے کوئی جمع ہو جائے اپنی بیوی سے تو ان تمام صورتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہم بات کرتے ہیں ذائقہ نہ ہونے والی ٹوٹپیس کی تو کیا اس میں کیمیکلز نہیں ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں سے گزری ہے دیکھیں اصل میں ذائقہ کا تعلق نہیں اصل چیز ہے کہ کسی چیز کا گلے سے اترنا تو مثال کے طور پر میں تو اس لیے مسئلہ یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اتنی احتیاط کے ساتھ برش کیا کہ اس کے گلے سے کوئی چیز نیچے نہیں اتری تو ایسی صورتحال میں مفتی صاحب میری باپ ہی سمجھے میں نے یہ پوچھا آپ سے کہ جب ٹوٹپیسٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن ٹوٹپیسٹ ہے پورا ایک اس کا چنگ ہے پورا ایک پیسٹ ہے وہ ہم نے یوز کی سب کچھ کیا گرارے کی کلی کی اب وہ مجھے معلوم نہیں ہوا میرے دماغ کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ یہاں سے گزری ہے کیونکہ اس میں ٹیسٹ نہیں تھا لیکن وہ گزر گئی اور ٹھیک ہے اب معلوم نہیں ہوا تو وہ کیسے روزہ نے ٹوٹا پہ دیکھیں جہاں تک ہے نا تعلق کہ کسی چیز کے معلوم ہی نہیں آپ کو ہوا کہ کوئی چیز گلے سے نیچے اتر گی جب آپ کو معلوم ہو گیا پھر تو روزہ فاصل ہے اور اگر آپ کو بالکل میں سمجھ گیا ہوں بات آپ کی کہ وہ اس کا ذائقہ ہی نہیں ہے تو وہ گلے سے نیچے اتر گی تو اس لیے میں میں نے اس لیے مسئلہ بتایا نا کہ آپ کو روزے کی حالت میں برش کرنے سے اس لیے علماء روکتے ہیں کہ ایک بندہ جب احتیاط نہیں کر پائے گا یا اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ رک جائے اور پھر سب سے بڑھ کے جب اس کا متبادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں مسواگ کی صورت میں موجود ہے تو اسی کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آج میرے سے مسئلہ ایک بندے نے پوچھا میں وہ بھی ڈسکس کر دوں چلیں سننے والوں کا اس میں فائدہ ہو جائے گا بڑا عجیب مسئلہ حافظ صاحب آج کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کے قریب گیا روزہ کی حالت میں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب یہ اصل میں سوال بنتا ہے کہ ایک بندے کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ بیوی کے پاس جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آج پہلی دفعہ ایک بندے نے سوال کیا تو میں عرض کر دوں تو انتہا درجے کی لاعلمی ہے انتہا درجے کی لاعلمی تو لاعلمی کی بنا پر کسی بندے نے اگر ایسا معاملہ کسی سے ہو گیا تو ہم اس کو کہیں گے روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا لیکن چونکہ لاعلمی میں ایسا ہوا تھا تو اس پر روزہ کی قضاء ہے کفارہ نہیں ہے لیکن اگر کسی کو پتا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس سے ایسا معاملہ ہو گیا تو اس پر کفارہ بھی ہے اور کذا بھی ہے کفارہ بھی ہے کذا بھی ہے یہ دو چیزیں جی جی کہیے کیا یہ صرف رمضان میں یہ سارے سال کے لیے پہلے بھی ہونا چاہیے بعد میں بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا روزہ کے ساتھ تعلق نہیں لیکن روزہ کی حالت میں ان پر شدید قسم کا عمل کیا جاتا ہے مثلا غیبت پہلے بھی حرام ہے اور بعد میں بھی روزہ کی حالت میں تو مزید اس سے احتیاط کرنی چاہیے چوگلی جھوٹ کینہ بغض یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ روزہ کے علاوہ بھی حرام ہیں اور جب روزہ کی حالت ہو پھر تو مزید بننے کو ایک ایکسٹر احتیاط کرنی چاہیے تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گناہ ہے وہ ویسے بھی گناہ ہے اور روزہ کی حالت میں وہ مزید گناہ بننے جیسے نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے گناہ کی شدد میں بھی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب نیکی انسان کرتا ہے تو اللہ اس کا عجر دس گناہ سے سات سو گناہ تکراتا ہے لیکن یہ ہمیں ایک چیز ہمیں یہ روک ضرور سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں اتنے کریم ہیں اتنے غفور رحیم ہیں بے شک بے شک کہ ایک نیکی کی جزا آپ کو دس یوں سے بھی زیادہ ٹھیک ہے جتنی اللہ چاہے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ نیکی ایک کرے تو جزا اتنی ہے لیکن گناہ جتنا کرے تو فَلَا يُجَزَا إِلَّا مِسْلَحَ تاکہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے مولا کریم میرے ساتھ کوئی ظلم ورزیاتی اللہ تعالیٰ کی ذات مومنین پر غفور ہوئی یہی سے کالر لیتے ہیں جی السلام علیکم مالیکم اسلام میں انشاءال بات کر رہی ہوں پیسہ بات سے میرا پینلی سے سوال ہے صاحب سے بھی سوال اور مقتشاہ سے بھی سوال ہے کہ میری کچھ منس پہلے شادی ہوئی گیا تو میرا اسشاءال میں پہلا رمضان تھا لیکن لیکن میرا شوہر اور جو میری اسشاءال بات ہیں انہوں نے اس کے پر اعتراض بکھایا کہ نہیں جانا یہی پہ روزے رکھو لیکن میں جس سے چلی گئی اپنے میکے میں تو اب میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نافرمان نہ تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ کیا اس میں والدین کے گھر جانا نافرمانی کی زمین میں آتا ہے اور دوسرا کیا میرے روزے واقعی قبول نہیں ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے فیصلہ بات سے فون کیا ہے کہ آپ اپنے اس کے رمضاحت دے دی کیا کہہ رہی ہے خامد کی جو مرضی کے خلاف اپنی والدہ والدین کے گھر چلی گئی ہے تو جو سرتاج ہیں وہ تانے دے رہے ہیں کہ روزے قبول نہیں ہوگی اور نافرمانی ہوگی ہے پہلی پہلا رمضان ہے اس کا شادی کے بعد لیکن وہ مائکے گئی ہے روزے کی حالت میں مائکے گئی ہے والدین کو ملنے لیکن خامد جو وہ کہتا ہے کہ میری بغیر اجازت کی گئی ہے تو نہ تو روزے قبول ہوں گے کہ نافرمانی کی مطلب اس بیلٹ یا لائن میں آتا ہے تو خامد نے کسی عذر کی بنا پر روکا تھا پھر تو وہ روک سکتا ہے خامد کو اختیار ہوتا ہے بیوی کے اوپر کہ وہ اس کو کسی جگہ پر جانے سے منع لیکن خامد کو بھی چاہیے کہ حسن زن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر بیوی کی تمنہ ہے کہیں جانے کی اور وہاں پر کوئی عذر بھی نہیں ہے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بیوی پر بے جا روک لگانا نہیں چاہیے اس سے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور نفرتیں پھیلتی ہیں بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات کو ذہن میں بیوی ساری زندگی رکھے گی کہ اس نے مجھے پہلے ہی سال میرے گھر جانے سے منع کر دی تو خامد کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے تاہم اگر اس نے روکا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے خامد کی نافرمانی کرنے کا گناہ اپنی جگہ اور روزہ جو اس نے رکھا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن بیوی کو بارال کوشش کرنی چاہیے تھی کہ خامد کو اعتماد میں لیتی اور دیکھیں مہکے جانا تو نافرمانی نہیں ہے خامد نے اگر روکا ہے دیکھیں جب خاتون کا مہر ادا کر دیا جاتا ہے تو اب تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ خامد کے اوپر آتی ہے اور اسی کی اتباع بلکہ اگر کمپیریزن آ جائے ایک خاتون کا خامد خامد کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور وہ کام کوئی شریعت کے حوالے سے نہ ہو ایک عام کام ہے تو خامد منع کر رہا ہے لیکن لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے وہ کام کرنے کے لیے تو پھر بھی خامد اس کے اوپر عورت کے اوپر خامد کی اتباع لازم ہے کہ اب یہ اپنے والدین جو ایک ذمہ داری اس سے نکل کر خامد کی ذمہ داری لیکن دیکھیں نا چلے چلے ہم روزے کی بات کریں روزے اس کے قبول ہیں وہ تو اللہ کیلئے کیلئے روزے کہ جی روزے قبول نہیں یہ ایسی غلوف کر رہا ہے روزے اس کے انشاءاللہ العزیز قبول ہوں گے کیونکہ وہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے پر اسے ثواب ملے گا خامد کی نافرمانی کرنے پر جو گناہ ہے وہ علیہ داری لیکن نافرمانی اس کو اس سے جوڑنا نہیں چاہی مکتر صاحب بجھے گی بتائیں ہماری لاس ٹائم بھی کانورسیشن جب ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ماں باپ سے اگر ملنا چاہتی ہے اور اپنے مائی کے جانا چاہتی ہے شادی شدہ عورت تو وہ تو نافرمانی کہ اس میں نہیں آتا حدود میں وہ تو ماں باپ ہے ماں باپ سے تو آپ کبھی بھی مل سکتے ہو دیکھیں اگر تو خامد جو ہے نا وہ سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں ملنے دے رہا یا اگر گھر قریب ہے تو مہینے میں ایک دفعہ نہیں ملنے دے رہا تو وہ ظلم کر رہا ہے اس کا گناہ اس کے سر پہ ہے خامد کو چاہیے کہ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بیوی کو ایک مناسب طریقے کے مطابق اس کے ماں باپ اس کے اہل و ایال سے ملنے دے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ پہ قیاس کرے کہ اگر مجھے کوئی روکے میرے ماں باپ سے ملنے کے حوالے سے تو میرے اوپر کیا گزرے گی مفتی صاحب یہ اس سارے قطع کلامے کے باتے جاتا ہوں یہ نہایت کو سخت خامد صاحب مونگے جنہوں نے سال میں ایک بار بھی ملنے دیتے ہیں نہیں نہیں اگر پہلے روزہی ہیں اور اگر وہ جانا بھی چاہتی ہیں جانے دینا چاہیے اس کو اجازت دیں بھئی اس کا حق ہے اس کو جانے دینا چاہیے جانے دینا چاہیے یہ کہنا کہ روزہی قبول نہیں ہوئے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اپنے آپ سے فتوہ دے دیا بغیر کسی طریق یہ جس طرح سے رمضان میں گفتگو ہم سنتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ پاکستان کے لوگوں کی جو ذہنی صلاحیت استعداد اس کو بڑھانے کے طرف بھی جانے کی ضرورت ہے کہ ہم آج بھی الجے ہوئے ہیں کہ موچ جو ہے وہ اگر پانی میں جاتی ہے تو کیا ہے کیا ہم اگر کسی کو غصے سے بول رہے ہیں تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے کیا بی بی کو روکنا چاہیے اپنے والدین سے ملنے کے لیے کچھ ایکیومن کم کرنے کی مشین ہم خود ہیں ہر روز اسلام کو بگ پکچر میں دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے بچے کا ایکیو بڑھانے کے کسی بھی سبجیکٹ میٹر کو آپ اگر ایک گاڑی کی فیکٹری کو امیجن کریں اور فیکٹری میں ایک ایسا مزدور ہے جو صرف گاڑی کے دروازے بناتا ہے مگر اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ دروازہ گاڑی کی کس جگہ لگتا ہے تو وہ کس کالٹی کے دروازے بنائے گا یہ پتا ہی نہیں ہے اس کو نظر ہی نہیں آرہا کہ وہ کتنوہ حصہ ہے کیسا حصہ ہے اس پورے نقشے کا جس نقشے کے تصویر پوری ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ایک مسلمان جو اس وقت سوال کر رہا ہے رمضان کو تو رمضان کے علاوہ کیوں نے کرتا ہو سوال جو وہ اس رمضان کی فیشن میں سوال کر رہا ہے اس وقت اذا رمضان آگیا تو رمضان کے سوال کرو عید آگی فیشن بنا لیا ہم نے ظاہر ہے اسلام دیکھیں جب پورا مقصد نہیں پتا ہوگا ویجن پورا بڑا ویجن کہ میں گاڑی بنانے کا ایک مزدور ہوں گاڑی کے اندر میں انجن بناتا ہوں یا انجن ایک پورزہ بناتا ہوں مجھے یہی نہیں پتا انجن کام کیا کرتا ہے کس لیے بنانا انجن تو میں نے کس کالیٹی کا پورزہ بنا لیا سوچیں میرے دوزیرو آئی کیو ہے میرے اور جانور میں کیا فرق ہے اسلام نے اس لیے ایک مسلمان کو آئی کیو بڑھایا تھا صحابہ اکرام کی تربیہ نبیل اسلام ایک ویژن کے تھو کر رہے تھے نبیل اسلام آہت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالی خود آخرت کی آئیتیں آٹھ سال تک نازل کرتے رہے آٹھ سال تک صرف آخرت کی آئیتیں آتی رہی ہیں تاکہ ویژن کلیر ہو بھئی اینڈ میں کیا ہونا ہے اس کے بعد جب حدود کی آئیتیں آئی ہیں تو سیکنڈ نہیں لگایا مسلمانوں نے اتباہ میں سب سب کو پتا تھا یہ سارا کچھ آخرت کے لیے ہو رہا ہے عرب کے جہلیت کے دور سے اسلام کی ٹریننگ کا پورا کا پورا مینول قرآن پاک نزولی ترتیب عائشہ کے طرح میں پتا چلا کس طریقے سے سب سے پہلے ویژن بتایا رہتا ہے کہ اینڈ کس طرف گامزن آ یہ منزل کیا ہے ہماری اور اس کے بعد پھر راستے کی ایک ایک اینڈ رکھی جاتی ہے ایک ایک اینڈ کا مصرف اتنی ضروری اینڈ تھی یہاں پہ کس جگہ پہ وہی والی اینڈ کیوں لگانی ضروری تھی مگر اگر آپ کو آخرت یا پھر اس وقت جو حالات اب دیکھیں اس وقت مسلمان کو ہر روز یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگلے دس سال کے اندر اندر اپنے مغلوم ہونے کے غالب ہونے کا سفر کیسے کرنا دین نافذ کیسے کرنا مفتی صاحب قطع کلامی کے معذر کالرز بھی ہیں لیکن مفتی صاحب نے کہا ہٹلر نے نبی کریم کی صیرت مبارکہ پڑھی اور آخر میں جب وہ پڑھا کہ آخر میں نبی صلی اللہ کے گھر جو کی ایک مٹھی تھی اور دو تلوار تھی اس نے اس تلوار سیرہ میں لکھیں دوار مزید نبی پہ ہجرہ میں لٹکی تھی وی ہیٹلر کا مہین نہیں پڑھا ہیٹلر کے کوئی چیز ہوئی تو غائب ہو گیا تو کیا پڑھ لیکن اسرائیل کی خاتون وزیراعظم نے خود لکھ کے بتایا ہمیں یہ ڈھکی چھپی بات ہیٹلر ہم 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 خان کاؤں میں گز گئی اور تسکی پکڑ لئی ہمیں پتہ نہیں کسی خوشی ہے سائن سلام علیکم علیکم سلام جی فرمائی گئے ایک سامنگال کرنا بھی راجانپورتو جی میرا شیخ صاحب جنال ایک سوال ہے کہ شیخ صاحب اے بی پہلے پی ٹی نظر نام دی ہونو پی ٹی ہر جات نظر رامی پی ہے کہ عمران خان جیل دے چھے کیا کوئی ڈیل کرے میں بے ہو تو سا عمران خان دے بغیر تو سا منظر عام پہ آ جائے کیا تو سا عمران خان کو دو پتہ نہیں دے میں پہ ٹھیک ہے جی راجانپور سے اسامہ صاحب ہے کوئی انشاءاللہ جینی طور پہ آپ ازاد ہوں خان باہر آئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سائل صاحب وہیں سے گفتکو کو آگے بڑھاتے ہیں جو آپ نے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کو سب سے پہلے دیکھیں طاقت میں آنا کیوں طاقت میں آنا دیکشن دیں تاکہ ہم فاتح ہوں یہ دیکشن ہی دے رہو نا ویجن دکھاتے ہیں ویجن سے ریورس انچینیر کر کے بناتے ہیں چیڑی بناتے ہیں کہ اس ویجن تک کی اچیئیمنٹ کیسے ہوتی ہے اس فرق کا اگلا سٹیپ کیا ہے تو ہر بچہ پوچھے کہ کیوں ہے بھئی اگلا سٹیپ کدھر جا رہے ہو یا میں آپ سے کہتا ہوں یہاں سے لیفٹ ہو جاؤ تو آپ خود پوچھیں گے سر یہاں سے لیفٹ اب جب مسلمان کے لڑکی اور لڑکی کو پتا ہوگا کہ اگر پچیس کروڑ پاکستانی دنیا کے اندر ایک ایسی موڈل ویلیج کر سکتے ہیں تو ہر بندہ کتنے پرسنٹ اکائی بنتا ہے اس کی کس سبجیکٹ میٹر کے اندر میں ڈگری کروں جا کے کون مہارت اور سکل لوں جا کے کتنے پیسے بناوں یہ بھی پتا چل دے گ ورث آف مسلم کیلکولیٹیبل ہے ہم جی ٹی بی تو کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ بتائیں پاکستان گی ٹی بی کا مصرف کیا ہے نہیں پاکستان is a directionless entity ہم نے کہا لا یہ واحد ویکٹر کنٹری کی تھی مالدیف سے مقصد کیا بتائیں انڈونیشیا کا مقصد کیا سعودی عرب کا مقصد کیا نہیں ہے کوئی نہیں پاکستان کا مطلب پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اس وقت کسی اور معاملے کو خلاف اللہ کا معاملہ اللہ کا دین نافذ کر دکھانا یہ لو ہم نے اللہ کا قانون نافذ کر دیا ہم نے مسلمانوں کی identity کلیر کر دے دی آپ بھی اس کی کاپی بنائیں ہم دیکھیں تو سعی انسپریشن لیں ہم اس وقت نورویر سے لے رہے ہیں انسپریشن سویڈن سے لے رہے ہیں لے رہے ہیں انہوں نے ڈریکشن دی ہے سکینڈنیویا کو نیچرل ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز لگتی ہم انسپریشن لیتے ہیں کہ میرے بھی فائدے کی چیز ہے میرے بھی بہن بیٹی کے کام آئے گی میرے بیٹے کے کام آئے گی گروہ سوڈ ریویلپنٹ اور پراغرس کے انڈیکیٹرز بلکل گرین ہیں یہ ہماری خود نیچرل سائکالوجی ہے جو اس کی فوٹو کوپی بنانے شکر دیتی ہے میں اس کیمیسٹی میں جان نہیں رہا ہوں اس کے گھنٹوں نہیں سینکڑ گھنٹوں کے کام میرے کہ کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کی فوٹو کوپی بناتا جو طاقت میں ہوتا اس کی جو بھی طاقت میں ہوگا نیچے والے سارے اس کی کوپی کرنا شکر دیں یہ خلافت تا کونسپٹ ہے خلیفہ اگر اللہ کا بندہ نیچے سارے کے سارے اللہ کا بندہ بن دیں گے آپ اور میں اپنے ہیرو کی کاپی کرتے شروع سے آپ عمران خان کی پارٹی میں ہے تو عمران خان کا خاص پرسینٹیج آپ کے اندر آئے گا ہی آئے گا کیونکہ ان کو ہیرو مانتے ہیں ان کا پہناوہ چال چلن سب سے پہلے کیا سوچ جو عمران خان اسی طریقے سے نواز شریف کے فالور چھوٹے چھوٹے نواز شریف پھر رہے ہوں گے عمران خان کے فالور ہر مومن میں اسی ہی ہوتا ہے اسی کو ممکری بولتے اب کیوں آپ بتا رہا ہوں اگر اولو الامر اللہ کا بندہ ہو نیچے سارے حضرت عمر خطاب نے خود کہانا اللہ اللہ کے میں ایک جگہ میں کچھ تصاویر رکھیں کچھ جہاں پر مسلمان اور یہ سارے جو ہیروز جن کو ہم کہتے ہیں پرا پارلیمنٹرین کہتے ہیں میں نے اپنے جو شگر تھے پڑھنے والے بچے میں اس میں دیکھو ان میں سے کون کس کا کیا مذہب اور آپ کو کیا نظر آتا ہے صرف پہلی نظر میں دیکھنے کے ساتھ تو کسی بچے کو نہیں پتا تو میرے خیال سے کہ اگر ہم آج افغانستان کی بات کریں تو افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے لے کر پارلیمنٹرین تک ہر جگہ پر ہمیں ایک ظاہری طور پر ایسی چیز نظر آتی ہے کہ اگر انہوں نے اسلام کو نافذ کیا تو آج وہاں پہ حالات بھی بہتر نظر آتے ہیں اور وہاں پر ہمیں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یقینا اسلام کا ایک رنگ ہمیں عطا کر رہی ہیں تو میں اس سے پہلے مفتی صاحب وہ جو رنگ وہی رنگ واشنگٹن سے چڑھا ہے نہیں یہ تو کیا اثر میں دیکھیں میں ظاہر کی بات نہیں بغیر ظاہر میں احمد شاہ مسعود کا وہی حلیہ تھا مگر اس کا دریکشن اور ویجن کو چھوڑ بلکل خالی حلی نہیں عمران خان کے پی ٹی آئی کے جو ریگولر پاکستانی ووٹرز ہیں آپ تو کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی ووٹرز منا پاکستان کا ٹاپ اور سکس کون سی ہیں جو اب کی در ہیں اور کہ لے جائے گا تکہ کا علم نہیں ہونا ان کو صرف پیار محبت میں کام کرنا اس سے ڈیریکشن لیس کہتے ہیں پیار محبت میں آپ جیسا بنجان ہے کیا فائدہ ہوگا کہ میں آپ جیسا بنجان یہ یہ کوئی مقصد ہے یہ مقصد نہیں ہے میں صرف سائد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا انہوں نے بات کی میں بھی اس کو سیاست کا مطلب کیا ہے سیاست کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا پر نافذ کرنا ہے یہ مسلمان کی سیاست کا مطلب ہے میں اب اسی بات پر آرہ بدقسمتی ہماری یہ پچھلے چالیس پینت الیس سالوں میں ہمارے ہاں سیاست کا مطلب کیا بنا دیا گیا گیڑا فراڈ ہمام روٹین میں کہتے کہ تمہارے ساتھ سیاست ہو گیا کیونکہ ہمارے لیڈر اس ویژن کے آئے جن کو جو سوچ کہ ہی ایسے آئے تھے ان کو نظر آیا کہ سیاست کا مطلب کتن فراڈ نہیں ہے سیاست کا مطلب کچھ ہو رہا اللہ کا پیغام پہنچانا نیچلی سطح پہ جا کے غریب کے ساتھ مزدور کمزور طبقے کے ساتھ مل کے مسائل کو حل کرنا اگر آپ کے لیول پہ بھی مسئلہ ہے سیاست کا مطلب پی مسئلہ حل یہ قانون نہیں پاکستان میں آپ کے لیول کے اوپر قانون نافذ کرنا اگر امیان خان داری رکھ ایک تصویر ایک ویڈیو کر دے نیچے خلافت مومن سٹارٹ ہوگی اس کی محبت میں اسلام کے ٹیگ کے اوپر داری نہیں اسلام کے قانون کی مومن ٹھیک کر رہی ہیں یہاں تک مفتی صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک دور ہمارے لیڈر اس طرف مو تو کریں وہ مو ہی نہیں کر رہے نواز شریف پلاسٹک کے بارے لگا آگر عمران خان شیئر کرے امران خان شلوار شروع 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 بحس ہلیے پر بحس بحس کرنا نہیں چاہ رہا میں آپ خالی بتا رہا ٹیک نیک کہ اگر بی ٹی آئے کے لوگ اللہ کے قانون کا لفظ اللہ کا قانون یہ تین لفظ بولنا شروع کر دینا آپ کو میں بتانے سکتا ہوں جتنا مرضی بول لیں سب کو پتہ آئے کہ پاکستان عمران خان کا اگر یہ تین اللہ کا قانون یہ تین لفظ عمران خان کے مو سے بلوا دیں تو میں آپ کو بتا رہا آپ کی سرخ روئی بھی سنتا ہوگا مگر وہ بولتا نہیں سمجھے امریکہ نہیں کر دی امریکہ نہیں بولتا صحیح ہمیں اس کی ڈریکشن نہیں پتا اگر ہم مروجہ سیاست کی میں نے کہا سر آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے تو اس نے کہا سیاست کا نام اس قدر پاکستان کے اندر بگاڑ دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی شریف نفس بندہ سیاست کے قریب آنا بھی نہیں چاہتا یہاں پر ضرورت ہے اس امریکی کہ سیاست کو سمجھا جائے سیاست کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سیاست بمانہ عبادت اور دوسری ہے سیاست بمانہ خباست اگر قرآن سے اصول لے کر تو ملک کے معاملات کو حل کیا جائے کسی ٹیبل پہ بیٹھ کر اچھے طریقے کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے فرمان کو ملک کے اندر نافذ کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے سیاست بمانہ عبادت جو کہ مسجد نویز صلی اللہ علیہ علیہ سے سٹارٹ ہوئی اور بہت سارے جو ادوار ہیں وہاں تک صحابہ کرام علیہ وردوان اور وہاں تک آئی اور آج جو ہم سیاست کر رہے ہیں بڑی ساہل 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 میرے سوال ہے آپ نے کہا کہ انڈیا ایک نیکسٹ فلسطین بن جائے گا میرے سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پر مسلمان الحمدلللہ سب ایک ساتھ ہیں ایک دوسرے گلے تو نہیں کٹتے چھیک ہے تو آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں اور کیوں آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں ضرور سکھو سمجھیں اس بات کو اس وقت جو دلیج سیکٹر اس نے ہیٹ ساری ابزورب کی ہوئی جیسے ہی دلیج سیکٹر نلیف ہوتا ہے اگلی ہیٹ کا سینٹر آپ لوگ ہیں مسلمان ہیں اور آپ لوگ اکٹھے نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہیں اٹھائیس کروڑ انڈین مسلمان کاش اکٹھے ہوتے میں آپ بتا رہا رہا ہوں آپ پاکستان کی مسلمان کی آبادی سے زیادہ ہوئی سیکنڈلی آپ کے اوپر ایک ون پلس ہے ون پلس کسے کہتے ہیں آپ کے پاس گھنڈی کیا آپ منورٹی میں منورٹی ہمیشہ اپنے دین کے اوپر زیادہ ہوتی ہے ہم منورٹی میں اسلام کو فرگرانٹڈ لے لیا اس لئے زمین پر اٹھا کے پھیک اپنے دین کو ہم اس وقت اتنے ہی ویسٹرن انفلومنس سے جیترے آپ ہیں مگر آپ منورٹی میں آپ کو فائدہ تھا آپ کا آپ کو مجبوری نفسیاتی ایک فائدہ تھا کہ آپ نے ہندو کے سامنے پروف کرنا تھا کہ آپ مسلمان ہیں تو فرق ہونا چاہیے کوئی ایک مومنٹ ہوتی ہے ایک اندر سے تحریک ہوتی ہے مسلمان کی جیسے اپنے دین کے اوپر کیونکہ مجورٹی میں سکول جانا بچوں نے وہاں پر سیکھنا ہے اور مجورٹی کا دین یا جو بھی ان کے انفلونس ہیں تو اس سے بچانے کے لئے ماں باب گھر سے ٹرینننگ کرتے ہیں بچے جو منورٹی میں ہوتے ہیں آپ منورٹی میں مجھے اس لئے زیادہ امید آتی ہے مجھے زیادہ خوشبو آتی ہے آپ لوگ سے کہ کچھ کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس بھی فرقے وہی مسائل شروع ہوگئے ہیں سیاسی مومنٹ کی طرف آپس میں ایک دوسرے کو کنیکٹ کریں چاہے کچھ آپ تکنولوجی کے دور آپ کو انڈیا پاکستان نہیں آپ سب گلوبل مسلم کنیکٹ ہو سکتے ہیں we can support you in a million ways you just have to identify yourself as Muslims just like I don't identify myself as a Pakistani Muslim I identify myself as Muslim Pakistani you better start identify yourself as a Muslim Indian rather than an Indian Muslim میرے Allah اور میرے رسول کی ہے یہ لکیریں جو لگائی ہوئی ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی میرا دین اصل مطلب رکھتا ہے میں اگر مسلمان صحیح ہو جاؤ تو پاکستان کوئی فائدہ ہے پاکستانی تنا مرضی بڑا ہو جاؤ اس کا پاکستان کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہم ٹرین ہوتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں جو میرے مسائل ہیں وہ چائنہ میں مرضی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سرلانکہ میں ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے تو میں تو پاکستان ہوں یہ کوئی 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 محل ہو ریلgs رسی رسی ہے رسی 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 coop ردہ ہو wane 일� جب م آپ لوگوں کی آواز زیادہ سنی جائے گی آپ منورٹی میں اس لئے صاحب صاحب یہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم سارا جہاں ہمارا جی جی مسلم بلکل ہم اللہ تعالیٰ کے زمین کے اوپر اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ صرف پاکستان میں اپلائے کرنے کے لئے نہیں دیا وہ پورے دنیا میں اپلائے کرنے کے لئے دیا اقبال صاحب نے پھر سارا جہاں ہمارا کا ہے جی جی بلکل علی گرڈ میں بیٹھ کے کہا تھا دو چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں علی گرڈ کی جی مفتی صاحب دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا کہ کسی بھی معاملے کو چینج کرنے کے لئے چینج لانے کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے بالکل نوجوان نسل کو بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو وقت گزر گیا نا وہ الیکشن والا میں اسی بات پہ آوں گا لیکن اکبال صاحب کہتے ہیں توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے دیکھیں جب ایک بندہ توحید توحید کی اس امانت کو لے کے نکلتا ہے تو اس کے پاس ایک مشن ہوتا ہے ایک ویجن ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے اور میرا مشن مجھے یہ بات اسلام مجھے یہ طاقت عطا کرتا ہے اسلام مجھے یہ طاقت دیتا ہے کہ میں دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لئے اس بات کے بارے میں بلکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اب چلنا کہاں سے ہے ہم نے اب سٹارٹ کہاں سے لینا ہے سٹارٹ اس جگہ سے لینا ہے میری بازرہ کمپلیٹ ہو لینے کریں 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 سٹارٹ ہم نے کہاں سے لینا ہے کہ ہم نے ایزا مسلمان اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں کسی بھی سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے یا تو دو تہائی یا اس سے زیادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے انقلاب آجے اگر ایسا ممکن نہیں تو اس کے لیے ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایسے لیڈران کا انتخاب کریں کہ جو واقعہ ہم لیڈر بنائیں کیوں نہ مفتی صاحب جو ہمارے نوجوان نسل ہے جو بچے ہیں ہم انہیں لیڈر بنائیں کیوں نہ وہی بات ہے یا تو جب وہ لیڈر بنیں گے تو انقلاب آئے گا اور اگر اتنی دیر تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بحثیت مسلمان اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایسے لیڈران کو تیار کر کے بیجیں کہ جو اسلام کے ساتھ ساتھ غیرت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سکرامش کو فرمائیں اور سما کے اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ لوگوں کے لیے نافع بنائیں ہماری سب دعا کرنے اللہ رمضان کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ رمضان کی برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اللہ روزے کی برکت سے ہمارے دنیا کی بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ہر طرح کی کامیابیوں سے سرفراز فرما مولے کریم جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ان کی تمام نیک دیری مراد پوری فرما جو جو بھلائیاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں وہ تمام بھلائیاں اتا فرما جن شرور و فتن سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں ان سے پناہ اتا فرما ہماری ہر دعا کو اپنی رحمت سے قبول و منذور فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلیہ و اصحابیہ و اہل بیتیہ اجمعین برحمتک ارحم الرحمن اور دعا ہے ہم افتار کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ قبولیت کا وقت ہے دعا ہے کہ باری طالع ہمیں طاقت اتا فرمائے ہمارے ذہنوں کے جو جالے ہیں ان کو ختم کرے ہماری سوچ کو وسط اتا فرے اتا فرمائے ہماری زبان میں اتنی طاقت اتا فرمائے ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے دماغوں میں اتنی طاقت اتا فرمائے کہ ہم اس حقیقی پیغام کو اسلام کے سمجھ سکیں اور اس کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کر سکیں غیرت مند بہادر جرت اور لڑنے والے اور مقابلہ کرنے والے لوگ ہمارے پاس ہوں تاکہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر سکیں کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے اگر اس کے جسم کا ایک حصہ کہیں پر تکلیف میں اگر پوری جسم کو تکلیف ہوتی ہے اسی حدیث سے ممارکہ کے ساتھ آج کی افتاد ٹرانسپیشن سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کالا آپ سے ساری میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہتا خیال رکھیں رمضان کا سما کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا کل ملنگے انشاءاللہ افتادی میں رمضان کا سما کو دیجئے اجازت اللہ نکمان موسیقی